موسیقی پہلے تھرڈ ڈیویزن دیکھا گیا اس میں میرا نام نہیں تھا پھر سیکنڈ ڈیویزن دیکھا گیا جب اس میں نام نہیں تھا تو میری حالت خراب ہو گئی میں نے کہا یار لگتا ہے فیل ہو گیا ہو گئی ہمیشہ سڑکوں پہ ہوتا تھا کبھی تھانے میں بیٹھے ہوئے فوٹو آ رہی ہے تو سب کو لگتا تھا کہ برباد ہو رہا ہے لیکن پتا کا میرے اوپر اٹوٹ وشواس تھا وہ مجھے آئی ایس بنانا چاہتے تھے کشمیر نامہ جب چھپی تو مجھے ان کی سب سے یاد یاد آئی مجھے یاد ہے کہ شاید ان کی ڈیتھ کے بعد جو پہلی بار میں ان کو لے کے رویا ہوں وہ کشمیر نامہ کے ویموچن میں رویا میں نے دیکھا ہے انجوم ماں کو ماں کو دیکھا ہے کہ وہ بکسہ کئی بار ٹھیک کر رہی ہیں اپنے ڈگریہیں نکالی دیکھا اور پھر اس کو بڑا سرکا دیا اندر میری ایک قویتہ تھی جس میں چاند کے لیے میں نے چھنڈاکر شبد کا پروک کیا ہوا تھا تو آنٹی اس سے ہی برباویت ہو گئی اور انہیں کہا یہ لڑکا چھنڈاکر شبد چھٹویں ساتویں آٹویں میں ڈھونڈ کے لیے آ رہا ہے تو یہ تو اس کو لکھنے دیجئے روک کیے مد میری لیے بہت سیدھا ہے کہ میں جس ویدھا میں لکھ رہا ہوں اس ویدھا سے نیائے کرنا چاہتا ہوں ہمارے ہاں دکت ہوئی کہ وامپنت کے پرتی پرتیبتہ ہے تو اس کو پرتیبتہ کہا جاتا ہے اور اگر نہیں ہے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے یہ لیبرال لکھانے سب کی پرتیبتہ ہوتی مجھے لگتا ہے پوری میری جو پیڑی تھی وہ قویتہ سے دور ہو گئی یا اس نے قویتہ تو چھوڑ دو اپنی آواز درج کرانا کہیں نہ کہیں بند کر دیا جنتہ کے پیسے سے آئیوجن کر کے دو دن کا ہم نے شاندار آئیوجن کر کے دکھا دیا جس میں بھیڑ بھی زبردست تھی کتابیں بھی خوب بھی کی باتیں بھی شاندار ہوئیں ویڈیوز بعد میں شاندار آئے جو لوگوں نے دیکھا یہ ہم نے کر کے مارڈل کھڑا کر دیا کوئی بھی کر لے جتنے فیسٹیولز ہوتے ہیں اس میں سابرکر پر جب بات ہوتی ہے تو وکرم سمپت کو اکیلے کیوں بلائے جاتا ہے سابرکر پر میری بھی کتابیں کیوں نہیں سامنے بلائے جاتا ہے وہ گیر دکشنپنتھی لوگوں کا ایک کارکرم تھا کشمیر اور کشمیری پنڈیت پر جس کا میں نے بتایا ہے کشمیری پنڈیتوں کو کندر میں رکھ کے کشمیر کے پورے اتحاس کا شوت کیا گیا ہے آپ مجھے دنیا کی کسی بھاشا میں لکھی ہوئی ایک کتاب بتا دیجئے میں آپ کو بتاتا ہوں سچندرنا سانیال کی ایک کتاب ہے بندی جیون جو اس زمانے کے کرانتیکاری آندورن کا سب سے آثنٹیک اتحاس مانا جاتا ہے اس پوری کتاب میں اپنے بھارت تک نہیں ذکر نہیں ملتا ہے میں نے شکباج پیجی کو ایک میل کیا کہ اگر کوئی لکھک بچا ہو جس کی جیونی نہ لکھی گئی ہو تو میں لکھ سکتا ہوں مجھے پیسو کے ضرورت ہے انہوں نے کہا راہل پر لکھو کہ میں نے کہا بلکل لکھوں گا یہ کیا بات ہوتی ہے لکھک کو بابوہ بنا رنچے میں نہیں ہوں بابوہ مجھے نہیں بنا بابوہ اپنے پوراسکار اپنے سممان اپنی مانتا ہے جو یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ اتحاسکار ہیں جو یہ بھی دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ ساہتکار ہیں حالانکہ یہ مول روپ سے کوئی ہیں کہانیاں لکھی ہیں اتحاس لیکھن کرتے ہیں اور اب وہ ان کی پہچان بن چکا ہے آپ The Credible History اگر چینل دیکھتے ہوں یوٹیوب پہ تو آپ ان کو بہت خوبی جانتے ہیں نام ہے اشوک کمار پانڈے اور ایک سمیہ پر رہے ندیم گورکپوری نمشکار کیسے ہیں اشوک جی بلکل بڑیا ندیم گورکپوری کہاں چلے گئے ندیم گورکپوری تو گورکپور میں چھوٹ گئے تھے وہ تو دور تھا اس زمانے میں ہم لوگ جب یوہ ہو رہے تھے تو مرزا غالب سیریال آیا پھر وہ کیسے ٹایا اور اس کے بعد پھر شوق پڑھا تو لگاتار غلام علی کو سننے لگے مہدی حسن کو سننے لگے تو پھر ٹھیک ہے سوچا کے چلو ہم بھی کچھ ایسا ہی بن جاتے ہیں ندیم گورکپوری بنے کچھ دینوں کے لیے لیکن وہ بہت چھوٹا سا فیس تھا تو یعنی گورکپور سے ساری پڑھائی بڑھائی آپ کی ہوتی ہے اور وہ ایک شروع آتی ہے گورکپور کے پاس ایک بہت چھوٹی سی جگہ ہے حالانکہ ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہے دیوریا تو وہاں میرے پتا جی ڈیریک علاج میں پڑھا تھے تو بارمی تک پڑھائی وہاں پہ ہوئی سرکاری سکولوں میں آٹھویں تک پڑھائی میرے سرسو تیشش مندر میں ہوئی رسس کے سکول میں ہوئی اس کے بعد نومی سے بارمی تک سرکاری سکول میں اسی بیچ میں مانڈالا یوگ ویرودھی آندولان چلا تھا تو مانڈالا یوگ ویرودھی آندولان میں بہت سکری ہو گیا جیل بیل چلا گیا تو پتا جی در گئے تو بس گورکپور تک جانے کی کیا نومتی ملی تو گورکپور نورسٹری سے بے اور مے کیا سٹورنٹ کیسے رہے ایکسلنٹ تھا سکول میں کیا بات میں نے بے اور مے میں تو لگا تھا ٹاپ کیا مے میں گولڈ میڈل لیا تھا گورکپوری نورسٹی بلکل اور ہائی سکول انٹرمیریٹ میں اس سمیں یو پی بورٹ سے فرس کلاس آنا مانا جاتا تھا سیونٹی تری سیونٹی فور پرسنٹ مارکس تھے سکول میں بھی ٹاپ تین چھا رسیڈنٹس میں مانا جاتا تھا اچھا رسیڈنٹ ہونا میری مجبوری تھی کیوں کیونکہ پتا تھے پروفیسر اور ساری سویدھائیں ساری مانگ آپ کی مانگانا یہ سارا کچھ ریزلٹ پر ڈیپنٹ کرتا تھا دو منٹ دو تو بڑی پیاری سی کہانی سنا دو میرا ہائی سکول کا ریزلٹ آنے والا تھا سمیں بہت ہے ہائی سکول کا ریزلٹ آنے والا تھا اور ہم گاؤں گئے ہوئے تھے گرمی کی چھٹیوں میں وہ دور تھا ہم سب لوگ گاؤں چلے جاتے تھے تو جس دن ہائی سکول کا ریزلٹ آنا تھا ہمارے ایک رشتے میں ماما تھے ان کو ریزلٹ لے کے آنا تھا تب انٹرنیٹ وغیرہ تو تھا نہیں اخبار میں ریزلٹ چھپتا تھا تو وہ پورا اخبار اٹھا ہے وہ کسی طرح سے یہ بھول گئے ان کی وہ چٹ گائب ہو گئی جس پہ پاپا نے میرا رول نمبر لکھ کے دیا تھا تو وہ پورا اخبار لیے گاؤں آ گئے اب جب یہ خبر آئی کہ وہ آ گئے ہیں نیچے اخبار لے کے تو میں تیسری منجل پہ جا کے بیٹھ گیا اس ڈر کے مارے کہ اگر سیکنڈ ڈیویزن آ گیا تو آج میرا کیا حال ہونا ہے تو اس کے بعد رول نمبر دکھا جانا شروع ہوا حسب معمول پہلے تھرڈ ڈیویزن دیکھا گیا اس میں میرا نام نہیں تھا پھر سیکنڈ ڈیویزن دیکھا گیا جب اس میں نام نہیں تھا تو میری حالت خراب ہو گئی میں نے کہا یار لگتا ہے پیل ہو گیا گئے اس کے بعد فرس ڈیویزن میں جب آیا اور نیچے سے بابا جی دہاڑے لڑکا فرس ڈیویزن پاس ہوا ہے تو چھپن انچ کا سینہ کر کے میں تین منجلوں سے نیچے اترا اچھا اخبار میں دیکھ رہے تھے ہاں وہ اخبار میں رول نمبر ساتھ تھے تو ہمارے گھر کے ستھی یہ تھی کہ بابا سے لے کے پتا جی سے نانا ہمارے پڑھائی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی جو ہم سے پوچھی جاتی اگر پڑھائی اچھی چل رہی ہے تو سب ٹھیک ہے جب میں گورکپور گیا تو آپ کو بتایا کہ منڈل آئیو میں جیل ویل چلا گیا تھا پھر گورکپور گیا تو منڈل آئیو کہ سمرتھن میں میں جیل گیا تو ان سب کے بیچ پاپا ایک ہی بات کہتے تھے کہ جب تک ایک ڈنڈی آ رہی ہے تب تک ٹھیک ہے فرس ڈیویجن جس دن دو ڈنڈیاں آ گئیں اس دن تم سے میرا رشتہ ختم ہو جائے گا وہیں ٹویشن پڑھا بڑھا کے پڑھ لینا تو یہ جو ایک ڈر تھا اس نے اچھا ازرنٹ بنے رہنے پر مجبور کیا حالانہ کے بعد میں وہ عادت بن جاتی ہے آپ بھی جانتے ہیں پتا کو آپ بہت یاد کرتے ہیں شکجی میں نے دیکھا آپ کی تمام پوسٹ میں دیکھتا ہوں یا کوئی بھی ایسا موقع آتا ہے آپ پتا کو ضرور یاد کرتے ہیں آپ کی کوئی کتاب آتی ہے کچھ بولنا ہوتا ہے کس طرح کی یادیں ہیں پتا کو لے کر اس والی کو چھوڑ کر دیکھو میرے جیون میں پریوار میں صرف پتا ایسے تھے جنہوں نے ہمیشہ مجھ سے بہت امید کی بہت سارے رہوں کو بہت کم امیدیں تھیں جس طرح کی حرکتیں میں نے کی جیل گیا اندولن کیا ہمیشہ سڑکوں پہ ہوتا تھا کبھی تھانے میں بیٹھے ہوئے فوٹو آ رہی ہے تو سب کو لگتا تھا کہ برباد ہو رہا ہے لیکن پتا کا میرے اوپر اٹوٹ وشواست تھا وہ مجھے آئی ایس بنانا چاہتے تھے آئی ایس جب میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں نہیں بنوں گا میرا کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں ہے میں تیاری کرنے بھی نہیں جاؤں گا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پروفیسر بن جاؤ یہاں پہ ہماری ان کی سہمت ہی ہو گئی تھی اور ان کو مجھ سے بہت امید تھی کیوں تھی میں نہیں جانتا میں کبھی ان کے ان کے جو مانک تھے اس پہ کبھی میں کھرا نہیں اترا میرا چھوٹا بھائی کھرا اترا وہ ٹویلت کے بعد سیدھے اس نے بی اچیو میڈمیشن لیا بی اچیو کے بعد پی جی آئی چندگر میں آج وہ بہت سفر ڈاکٹر ہے تو مجھ سے جس طرح کی کامیابی کی امید وہ کرتے تھے وہ تو میں نہیں کر پایا ادھکاری تو آپ بھی رہے ٹھیک ہے ان کے جو سپنے تھے جو آئی ایس بنانا سوچتا اس کے لیے گروپ بی کا کوئی ادھکاری بن جائے تو کوئی مطلب نہیں ہے اور ادھکاری سے ان کا صرف مطلب نہیں تھا وہ مجھے کہیں اور دیکھنا چاہتے تھے جب میری قویتائیں چھپنے شروع ہی میں تمہیں ایک قصہ بتاؤں کہ ایک اخبار میں میری قویتہ چھپی تھی مجھے یاد نہیں ہے دینک جاغران تو نہیں رہا ہوگا امر اوجالہ میں میری ایک قویتہ چھپی تھی نہیں دینک جاغران میں قویتائیں نہیں چھپتی تھی اس زمانے میں تھا میری تو کم سے کم آج تک ایک بھی نہیں چھپی ہیں لیکن امر اوجالہ میں میری قویتہ چھپی تھی میرے لئے بہت چھوٹی سی بات تھی اس سمیں میں ہندی کی ساری پرمک پترکاؤں میں چھپ چکا تھا ایک سنکلن تو آئی چکا تھا دوسرے کا مجھے یاد نہیں ہے دیوریہ میں پاپا کو وہ اخبار ملا اور شام کو مجھے خبر ملتی ہے ایک دوست کے معرفت کی پورے شہر کو انہوں نے وہ اخبار دکھایا ہے وہ جا کے لوگوں کو دکھایا ہے دیکھو سونوں کی قویتہ چھپی ہے تو میری سفلتہ ان کے لئے بہت معنی رکھتی تھی مجھ سے ایک عجیب سا لوگ ہیٹ کا ریلیشن تھا ناراض بھی اکثر رہتے تھے کشمیر نامہ جب چھپی تو مجھے ان کی سب سے یاد آئی مجھے یاد ہے کہ شاید ان کی ڈیتھ کے بعد جو پہلی بار میں ان کو لے کے رویا ہوں وہ کشمیر نامہ کے ویموچن میں رویا کیونکہ وہ ایک ایسی کتاب تھی جس کو پڑھ کے وہ گوروانویت ہوتے وہ چاہتے تھے کہ میں ریسرچ کروں کچھ بڑا کام کروں اگر وہ کتاب ان کے رہتے چھپی ہوتی تو وہ آدھیوں پاندھ پڑ گئے ہوتے پہلے پیج سے لے کے آخری پیج میں اور میں یہ بھی بتا دوں کہ دوسرے سنسکرن میں ان کے بتایا ہے دس صدھار مجھے لگانے پڑتے تو وہ ایک ایسی ریسرچر بہت غریب بہت سادھانا پریوار سے آئے تھے میں کوئی گریبی کرونر انہیں یہاں نہیں آیا ہوں وہ پیڑھی ہی ایسی تھی جو بہت نیچے سے آئی تھی وہ بھی وہی سے آئے تھے اور بہت سارے چانسیں جنہوں نے کھوئے تھے پریوار کے چلتے مطلب جب نوکری لگنے والی تھی تو بابا نے کہا گھر کے سب سے پاس جہاں مل جائے وہاں کر لو تو دیوریہ میں ڈگری کالجمنٹ کو نوکری ملی تو کیے ایک بار ویدیش جانے کا چانس ملا تو پورا گھر دکھی ہو گیا کہ ابھی دو بہن ہوگا ایک بہن کی شادی باقی ہے دو بھائیوں کا پڑھنا ہے تم ویدیش چلے جاؤ گے تو کیسا ہوگا تو انہوں نے پوری نرممتہ سے وہ پلان کینسل کر دیا تو مجھ سے بہت امید تھی ان کو دوسرا کہیں ہم لوگ ملتے ہیں کہیں کچھ ایسی ویلیوز انہوں نے دی ہیں چو مجھے کبھی نہیں بھولتی ہیں جیسے پنڈیت تھے وہ رامہڑ تھے اور ایسا نہیں ہے جنہوں پہنتے تھے ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بہت پروگریسیف تھا اس معاملے میں لیکن جب وہ کاپی جانچتے تھے جب وہ وائیوہ لیتے تھے تو سلپس آتی تھی ہمارے ہاں سورس کی سلپس آتی تھی وہ سب میرے پاس کلیکٹ ہوتی تھی اور کچھ سوچ کے جب وائیوہ جب نمبر دینا شروع کرتے تھے یا کاپی چیک کرنا شروع کرتے تھے تو مجھے بلاتے تھے کہتے تھے ایک ایک کر کے ساری سلپ پھار دو تو شاید مجھے وہ یہ بتا رہے تھے ایک بار میں نے ان سے پوچھا کہ یہ لوگ اتنے اس سے آتے ہیں آپ کے پاس سلپ لے کے آتے ہیں آپ کیوں نہیں دیکھتے ہو تو وہ کہے بیٹا دیکھو اگر میں ان کی سفارش سے کسی کو زیادہ نمبر دے دوں گا تو جو بچہ ڈیزرو کرتا ہے زیادہ نمبر اس کا نقصان ہو جائے گا یہ جو ایمانداری تھی ان کے جس طرح سے وہ اپنے سڈنٹس کو گھر پہ گھنٹوں گھنٹوں بلا کے بٹھا کے پڑھاتے تھے جس میں کاسٹ میٹر نہیں کرتا تھا ریلیجن میٹر نہیں کرتا تھا جنڈر میٹر نہیں کرتا تھا تو he was a true teacher بھاکی تو کیا پیتا پیتا ہوتا ہے پیتا کی اکثر اس کے جانے کے باڈ دیوتالی جی کی لائن ہے پیتا کا دکھائی نہیں دیتا تو وہ ہے مطھ ڈھککی کی ساڑی کے نیچے پینتیس سالوں سے دبا پڑا ہے ماں کی ڈگریوں کا ایک پولندہ ماں کی ڈگریوں کا ایک حصہ ہے بہت چرچت کبیتا پہچان بنی آپ کی لگ بھگ انا منترت میں یہ شامل ہے اور ماں کی ڈگریوں اکثر سنی بھی جاتی رہی ماں کی کیا یادیں ہیں ماں ہیں ماں کو لے کے جو مجھے سارا دکھ ہے وہ یہی ہے اور وہ پتا سے شکایت بھی ہے جو اس کبیتا کا مول سور ہے کہ ماں میری اس زمانے کے گریجویٹ تھیں بھی یہ پاس کیا تھا پھر رائیپور میں جب پاپا پی ایس ڈی کر رہے تھے تو ماں نے ایم اے کیا تھا اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہسٹری میں کیسے آئے تو ہمارے یہاں پتا سے ہی جوڑی جاتی ہے اور ان کے جو ڈیجیٹیشن ہے وہ اٹھارہ سو سنتاون کی لڑائی میں آوت کی بھومکہ پر ہے کیا بات ہے اور بڑا خوبصورت ڈیجیٹیشن ہے میرا ماں نے اس کو چھپوانے کا وہ کبھی تیار ہوتی ہیں کبھی پیچھے اٹھ جاتی ہیں لیکن میری پوری کوشش ہے کہ اس کو میں چھپوا دوں وہ بہت کام کی چیز ہے یہ قویتہ پھر کہاں سے نکلی یہ قویتہ تو پورے بچپن میں جو کچھ دیکھا ہے ماں کا ہمیشہ ایک درد رہا ماں کے ساتھ کی بہت ساری مہلائیں انورسٹی میں پڑھاتی ہیں انٹر کالیجیز میں پڑھاتی ہیں لیکن ماں اور ان کی پیڑی کے دھیروں مہلائیں ہیں جن کے سکشہ جو ہے وہ بس اتنا ہی کام آئی کہ سویوگ گرہنی بن پائی وہ جن کو ماں کا تو اپوائنمنٹ ہو رہا تھا نانا لے کے آئے تھے کہ تم کو بلا رہے ہیں لوگ جا کے جوائن کر لو ہم لوگ تو اس سمیں بہت چھوٹے تھے لیکن یہ سبتہانیاں سنی ہیں لیکن پیتا جی آخر پیتا جی تھے اپنے زمانے کے پورشت تھے انہوں نے کہا کی میں لوٹ کے گھر آؤں اور مجھے تالہ کھولنا پڑے یہ مجھے پسند نہیں ہے تو ان کے تالہ نہ کھولنے کی سویدہ کے لیے ماں کا جیون برباد ہو گیا تو یہ درد تو رہتا ہے اس نے بہت پیاری ایک پنگتی ہے بہت مارمک ہے مجھے بھی یاد نہیں ہے کہ وہ موس دانی یا چوہ دانی کی طرح سرکا دی جاتی ہے مرے ہوئے چوہ سرکا دی جاتی ہے مطلب اتنی مارمک وہ پنگتی ہے تو وہ پڑھ رہا تھا تو مجھے لگا میں نے دیکھا ہے انجو ماں کو ماں کو دیکھا ہے کہ وہ بکسہ کئی بار ٹھیک کر رہی ہیں اپنے ڈگریہیں نکالی دیکھا اور پھر اس کو بڑا سرکا دیا اندر تو وہ شاید بیم بچپن کا رہ گیا تھا جب میں یہ قویدہ لکھنے بیٹھا تھا ماں سے کیا ملا پتا سے تو جو بلا آپ نے بتایا اور پتا کیا پیکشاؤں پر آپ کھرے نہیں اترے کشمیر نامہ لکھتے ہوئے پتا کا پریم دکھائی نہیں دیتا ہے اور ماں کا پریم اتنا دکھائی دیتا ہے کہ یہ تہن کر پانا کئی بار بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس سے کیا ملا اور کیا نہیں ملا ماں میرے لیے مطلب ہمیشہ سے ایک کیا کہوں میں اس کو ایک ایسی جگہ ہے جہاں جا کے آپ آرام کر سکتے ہو بچپن سے لے کے ابھی تک آپ ماں سے لڑ سکتے ہو جیسے میرے گھر میں ایک بڑا عجیب سا رشتہ ہے پاپا کو ہم سب لوگ آپ بولتے تھے میں میرا چھوٹا بھائی ماں تینوں آپ بولتے تھے لیکن میں میرا چھوٹا بھائی اور ماں تینوں آپس میں ایک دوسرے کو تم بولتے ہیں میرا چھوٹا بھائی مجھے کبھی آپ نہیں بولتا ہے میں بھی ماں کو کبھی آپ نہیں بول سکتا بولتا ہوں تو کہتی ہے ناراج بڑھگا تو ان کو لگتا ہے گستا ہوں اس لئے آپ بول رہا ہوں کبھی اگر بول بھی گیا ہوں تو وہ ایک بڑا الگ سا ریلیشن ہے اس میں سخطو بھی ہے اس میں آپ کہ یہ لاد بھی ہے پتا کے جانے کے بعد اب اب ابحابق جیسی بھومی کا بھی ہے دونوں کی ایک دوسرے کے پرتی کبھی وہ میری چونکہ میں بھی اکیلہ ہی رہتا ہوں تو کبھی وہ میری ابحابق بن جاتی ہیں کبھی میں ان کا ابحابق بن جاتا ہوں اور ماں نے مجھے اکشر گیاں دیا مجھے اکشر سکھانا پاپا بتاتے ہیں بہت مشکل کام تھا میں بچپن سے ادھند تھا اب نہیں ہوا ہوں تو ماں نے مجھے اکشر گیاں دیا ماں نے مجھے دھیرج دیا ماں نے مجھے کھانا بنانا سکھایا مطلب اس کو آپ کیسے بھول سکتے ہیں کہ ماں نے مجھے کھانا بنانا سکھایا ماں تھیں جنہوں نے روٹیاں بنانی سکھائیں اور میں گول روٹیاں بنا لیتا ہوں مسالہ بھوننا سکھایا اور آج میں اچھی سبجی بنا لیتا ہوں تو بہت کچھ ہے اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے جو 1875 کا ان کا جو ڈیزرٹیشن ہے وہ جو چیز ہو وہ جو اس کی محق ہے ماں کے چلتے نا ماں کا ہندی اور اتحاس کا وشہ تھا بی اے میں ہندی تھا اور مدھکالین اتحاس تھا تو میرے گھر میں ہندی اور اتحاس کی بہت سارے کتاب ہیں ایک کتاب تھی پرتنی تھی کہانیاں جو بی اے میں پڑھائی جاتی ہوں اس میں گینگرین وہاں تھی اس میں کہانی تھی اس نے کہا تھا اس میں تھی کہانی دوپہر کا بھوجن اس طرح کی کہانیاں تھی دوپہر کا بھوجن ہے نمبرکان یہ کہانی یہ سب کھانیاں میں آٹھوی میں پڑ گیا تھا اور اتحاس کی کتاب ہے خاص طور پر مدھکالین اتحاس کی کتاب ہیں تھی آدھنی آدھنیک اتحاس کی کتابیں تھی تو اس زمانے میں پڑھا تھا تو ظاہر ہے اس کا اثر رہ گیا ہوگا ٹھیک تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں آپ اتحاس معاف کیجے گا ارتھ شاستر اتحاس آپ کے ساتھ ایسا جڑ گیا ہے نا لیکن میرا اتحاس ارتھ شاستر کا اتحاس ہے ارتھ شاستر کیوں لیا گھر میں تو کہانیاں پڑھ رہے تھے تمام چیزیں تھیں میرا ویر میں ہوا ہے ایڈمیشن اس رنڈ میں اچھا تھا تو جو چاہوں وہ سبجکٹ لے سکتا تھا میرا پہلی بار اقزام ہوا تھا اور اس میں ٹاپ کیا تھا میں نے لگ بگ دس پانچے شروع کے تھے اس میں آیا تھا تو میں گیا میں نے سبجکٹ لیا ہندی ہسٹری اور یاد نہیں ہے سوشیالوجی یا فیلاسفی میں سے کوئی ایک سبجکٹ لیا تھا موس پرابلی فیلاسفی لیا تھا یہ لے کے اور سینہ چونہ کر کے میں گھر پہنچا اور پتا جی سے کہا میں نے کہ میں نے یہ سبجکٹ لے لیا بھی یہ میں تو پیتا جی نے کہا ٹھیک ہے پڑھنا نہیں پڑے گا گائیڈ وائیڈ ڈس قویشن کیا آتی ہے وہ پڑھ کے پاس کر لو کہ باقی سال نہیں تھا گری کرنا آپ یہ بات لگ گئی بری گصہ یہ تھا کہ پاپا کا سبجکٹ نہیں لینا ہے فیجکس نہیں پڑھنا ہے یہ تاں تھا گیا مائتمیٹکس لیا سٹاڈیسٹکس لیا اور فیجکس کی جگل یہ ہے ایکنومکس تو یہاں سے ایکنومکس میں میں گیا نا پہلے سے مجھے پتا تھا ایکنومکس کیا ہوتی ہے ہمارے زمانے میں بارویں کے بچے کو کیا پتا ہوتا تھا نا انٹرنیٹ تھا نا کچھ اور تھا کورس کی کتابیں تھیں لے دے کے گھر میں چونکہ ٹیچرز کا گھر تھا تو گھر میں کچھ کتابیں رہتی تھیں اور ناغری پرچارنے تھی تو وہاں سے سائیتی تھوڑا بہت پڑھ گیا تھا باقی تو کیا پتا تھا یہ آرشاہ کم بخت کیا ہوتا ہے مایکرو کیا ہوتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں اور پھر مزا آنے لگا ایکنومکس میں ایکنومکس میں میں نے ٹاپ کیا اور میری یہ کتاب بھی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو جو میرا پہلی کتاب جو میری پرکاشت کتاب ہے وہ اردشاہت کی ہی کتاب ہے سوشن کیا بھیارانیہ بھومنڈلی کرن کے دور پہ وہ کتاب تھی اور بھومنڈلی کرن کو پورا انیلائز کرتے ہوئے اور وہ اچھی پڑھی گئی تھی بہت ساری لیبریریز میں کنی دی گئی تھی ان سب کے بیچ میں اردشاہتری یہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں ٹاپ کر رہے ہیں گھر میں کتابیں پڑھ رہے ہیں لے خک اشوک کمار پانڈے کا جنب کہاں ہوتا ہے یا وہ کہاں تھے میں چھٹوی میں پڑھتا تھا سرسودیششو مندر میں دین اندینی ملتی ہے وہاں پر ڈیاری اور اس کے پہلے پننے پر لیکھا ہوتا ہے کہ بڑے ہو کر کیا بنیں گے لیکن مجھے لے خک بننا تھا میری پہلی قویتہ چھٹوی میں ہی چھپ گئی تھی ایک میرے خیال سے دینک آج نکلتا تھا کچھ یاد ہے کیسی تھی ہاں یاد اچھی طرح سے لال بہدر شاستری کے اوپر وہ قویتہ تھی قدمے چھوٹا کرم مہان بھارتما کی وہ سنتان آگے کیا ہے مجھے نہیں بتا کیونکہ بہت دنوں تک پاپا نے وہ کٹنگ سمحال کے رکھی ہوئی تھی تو پہلی قویتہ میری اس سمیں چھپ گئی تھی اور ہوا کیا کہ پاپا مجھے ڈائریز دیا کرتے تھے اس سمیں لائی سی کی ڈائریز آیا کرتی تھی نہیں لائی سی کی ڈائریز تو بعد میں ملی میں اپنی جو کورس کی کانپیوں کے کانپیاں ہوتی تھی اس کے پچھلے پڑنے پہ قویتہ لکھا کرتا تھا تو ایک بار پکڑی گئی جب پکڑی گئی تو مجھے امید تھی کہ مار پڑے گی لیکن پتا جی نے وہ سارے پندے پھال دیا اس کو اسٹیپل کیا اور ہمارے پاپا کے ڈگری کالوج میں جو ہندی کی پروفیسر تھی پریم شیلہ آنٹی ان کے پاس لے کے گئے وہ وہ خود لے خک ہے تو ان کے پاس لے کے گئے اور کہا کہ دیکھی اس لڑکے میں کچھ ہے کی نہیں ہے تو میری ایک قویتہ تھی جس میں چاند کے لیے میں نے چھنڈاکر شبد کا بروق کیا ہوا تھا تو آنٹی اس سے ہی بروابیت ہو گئی تو اس کے بعد پاپا مجھے ہر سال ایک لائی سی کی ڈائری دیا کرتے تھے اور جس پہ مجھے چھوٹ تھی کہ جتنی قویتہ لکھنی ہے لکھو اور وہ قویتہ ہیں پاپا اپنے دوستوں کو سکھایا کرتے تھے اسی کرم میں ایک مزدار چیز یہ ہوئی کہ ایک بار کسی نے ان سے کہا کہ جب تک چھنڈ نہیں سکھے گا تب تک یہ کبھی نہیں ہو سکتا تو میں نے باقاعدہ دوہا سوٹھا یہ سارے چھنڈ سکھے اور اس میں بھی لکھا اس کے بعد نوگیت کا فیشن چل رہا تھا تو مجھے لگتا ہے میں نے پچاس ایک نوگیت لکھے جتنی شروعاستوں جو ہیں ہمارے بلشتہ کبھی ہیں اس سمیں نوگیت بھی لکھا کرتے تھے شروع میں اور اس سمیں ان سے ملاقات ہوئی تھی میری گورکپور میں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ نوگیت پھوگیت کے چکر میں مت پڑھو تو مچھی کبھی تاہ لکھتے ہو کبھی تاہ لکھو تو وہ تو ساتھ ساتھ چل رہا تھا کبھی رکھا نہیں چاند کا ذکر کیا ابھی ابھی آپ نے تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہوں بیچ کا یہ سلسلہ توڑتے واپس آ جاؤں گا چاند اتنا ضروری کیوں ہے شروع کمار پانڈے کے لیے کئی قویتائیں پڑھیں لگ بھگا نامنترت کی بھی اور پرلیم اللہ جتنا کی بھی چاند کا ذکر بہت آتا ہے جیسے سپنے میں قویتہ ہے وہ شروعی وہیں سے ہوتی آج کی عمر پوری ہو گئی ہے چاند کی اس کے علاوہ دھول گند اور پتنگے میں بھی آتا ہے چاند پر کتنی دھول ہے پھر ایک اور قویتہ ہے وہ جو سب سیکھا ہے ہمیں چاند تک جانا تھا آج کی رات اور ہم ٹرافک نہیں ہیں وہ میں علج گئے ہے نا اس طریقے سے میں اور بھی ادھارن دے سکتا ہوں کیوں اتنا فیسینیٹ کرتا ہے چاند جب میرا کہانی سنکرن آیا تھا تو ممتہ کالیا جی اس کے ویموچن میں تھی اور انہوں نے کہا کہ تمہاری ہر کہانی میں سگریٹ کیوں آتی ہے اس میں مجھے یاد آیا تھا کہ کبھی کوئی قویتہ پر بات کرتے ہوئے شاید پوچھے کہ تمہاری قویتہ ہمیں اتنا چاند کیوں آتا ہے تھنکیو پوچھنے کے لیے سبیتہ سنگھ کا ایک قویتہ سنکرن ہے نید ہے سوپن ہے نید تھی سوپن تھا اس طرح سے کچھ ہے ان کا نیلے رنگا کور ہے پورا اس کا تو جہاں سوپن ہے جہاں رد جگے ہیں وہاں چاند نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا جب آپ پچھلے مجھے لگتا ہے کہ تیس سال میں شاید تیس راتیں ایسی رہی ہوں جب میں دس بجے کے پہلے سو گیا ہوں باقی میری راتیں سب پوزہ تر میرے جاننے والے جانتے ہیں کہ میں بہت لیٹ تک جگتا رہا ہوں جب نوکری کرتا تھا تو بھی میں دو بجے سے پہلے نہیں سوتا تھا تو چاند دکھتا ہے اور چاند کا جو اکیلا پن ہے وہ عدبت ہے چاند کا جو اکیلا پن ہے اتنے سارے تاروں کے بیچ وہ جو اکیلا پن ہے اس کا تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا کبھی ہو جو چاند سے چھوٹ جائے مکتی بہت چاند کا اموں تیڑا ہے ایک کبھی کے لیے ہر بار چاند کو الگ روپ میں دیکھنا کیونکہ چاند کے ساتھ یہ ہے سورج کو آپ ہر بار الگ روپ میں نہیں دے سکتے وہ بچپن میں ہم لوگوں نے کبھیتہ پڑھی ہیں نا جھگولا والی چاند میں جتنا زیادہ اکرشن ہے جتنا چینج ہے جتنی ورائٹی ہے سورج میں نہیں ہوتنی ورائٹی ہے اپنے سارے تیج کے باوجود تو چاند اگر کبھی کو مجھے لگتا ہے کونسا ایسا کبھی ہوگا جو چاند سے اکرسٹ نہیں ہوگا ایک لیکھا کے لیے اس وچار کو اپنے بھیتر اتارنا اور اس کے بعد اس کو کاغذ پر اتارنا اپنے بھیتر وچار کے آنے سے لے کر کاغذ پر اتارنا تک کی جو یہ پوری پرکریہ ہے یہ کس طرح چلتی اور کب آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب یہ وچار سگرنتم روپ میں میرے بھیتر ہے اور اب یہ اتار سکتا ہے دیکھو یہ تو پاتھکتیں کرے گا یہ مجھے سب سے مشکل یہ رچنا پرکریہ کے بارے میں یہ پورا سوال ہے یہ مجھے ہمیشہ سے سب سے مشکل سوال لگا ہے میرے لیے بہت سیدھا ہے کہ میں جس ویدھا میں لکھ رہا ہوں اس ویدھا سے نیائے کرنا چاہتا ہوں اگر میں قویتہ لکھ رہا ہوں جیسی بھی اچھی بوری لکھیں لیکن میری کوشش ہمیشہ یہی رہی خاص طور پر لگ بھگنا منترت کے بعد لگ بھگنا منترت میں تو بہت ساری ایسی قویتہ ہیں جو نارے باجی ہیں یا بہت سا پارٹ ہیں لیکن اس کے بعد میری کوشش رہی کہ یہ قویتہ کے لیبل پر قویتہ میں کہنے کا جو طریقہ ہے اسی طریقے سے کہوں جب کہانی لکھا تو میرے کوشش کی کہانی میں لکھنے کے طریقے سے کہوں جب اتحاس لکھا تو مجھے لگا اتحاس کے جو معنک ہیں تتھیوں کے ساتھ کھلوار نہ کروں سورس سارے کے سارے دوں ایک objective analysis لوگوں کے سامنے لے کے جاؤں ویچار چیزوں کو explain کرنے میں مدد کرتے ہیں چاند کو دیکھنے میں مدد کرتے ہیں چاند تو وہی رہے گا ویچار جو ہے وہ کسی کو روٹی دکھائی دے گا کسی کو کچھ اور دکھائی دے گا تو ویچار مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ وہی دال میں نمک جتنا ٹھیک ہوتا ہے اس سے زیادہ جب ہوتا ہے تو ٹھیکہ ہو جاتا ہے ویچار کے لیے اگر آپ کو لکھنا ہے تو آپ ویچارک لیکھ لکھیں میں نے خوب لکھے ہیں قویتہ کہانی میں ویچار اپنے آپ جو آ جاتا ہے جو آپ کے اندر گھلا ملا ہے وہ آ جاتا ہے اور یہ تیہ کر پانا کہ اب میرے اندر آ گیا میں لکھ سکتا ہوں یا سمبھو چیچے لیکھن کے لیے لیکن ویچارک پرتیبتہ تو چاہیے ہوتی ہے ہوتی ہے بینہ ویچارک پرتیبتہ کوئی لکھن نہیں ہوتا ہے سوال تو یہ ہوتا ہے کس ویچار کے پرتیبتہ ہے ہمارے ہاں دکت ہوئی کہ وامپنث کے پرتیبتہ ہے تو اس کو پرتیبتہ کہا جاتا ہے اور اگر نہیں ہے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے یہ لبرال لکھان ہے سب کی پرتیبتہ ہوتی ہے بہت لوگ کی انٹی وام پرتیبتہ ہے کہ وہ سب ہو سکتے ہیں لیکن انٹی وام نہیں ہو سکتے وہ انسلوں کی رائٹس پرتیبتہ ہے بہت لوگ کی کانگریسی پرتیبتہ ہو سکتی ہے تو پرتیبتہ تو ہوتی ہی دوسرا پرتیبتہ بھی ایسا کوئی کاٹ کی لکڑی نہیں ہے میں تیس سال پہلے جو سوچ رہا تھا وہی آج نہیں سوچ رہا ہوں آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں وہ ویچار بھی آپ کے اندر آلگ طریقے سے آگے بڑھتا ہے پریشکریت ہوتا رہتے ہیں پریشکریت بھی ہو سکتا ہے اور برباد بھی ہو سکتا ہے دونوں ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ ایک لیکھک ہیں اگر آپ ایک منوشی ہیں تو جیسے ایسے آپ آگے بڑھتے ہیں بچار آپ کا میں تو پریشکریت بھی شب دگر چھوڑ دو تو میں کم سکم بکسکت ہوتا ہے دھارا ہے نا گڑھ ہی بن جائے گا وہ تو سڑ جائے گا تو دھارا میں تو چیزیں بدلیں گے مالو مارکس آج پیدا ہوئے ہوتے تو وہی بھائی نہیں کہہ رہے ہوتے جو تب کہا تھا گاندھی آج پیدا ہوئے ہوتے تو وہی بھائی نہیں کہہ رہے ہوتے گاندھی نے چمپارن کے بعد وہ ایک وستر دھاران کر لیا ہے لنگوٹی کا کیوں کیونکہ ہمارے کسان لنگوٹی پہنتے تھے آج ہمارے کسان کے پاس بھی اتنا کپڑا ہے وہ پچاما کرتا پہن سکتا ہے پینڈ شٹ پہنتا ہے تو گاندھی آج ہوتے لنگوٹی نہیں پہنتے اب ہم کہے ہم گاندھی بھائی بنیں گے تب جب لنگوٹی ہی پہنیں گے تو یہ جو ہے ایک الگ طرح کی بیوکوفی ہے یہ وچار دھارا کو وچار گڑھے میں بدل دینا ہے مجھے لگتا ہے وچار تو اپنے طریقے چلتا رہتا ہے آپ کی جو وائچارک پرتی باتیتا ہے وام کے پرتی ایک سمائے پر رہی پہلی بار کب سمپرک میں آئے تھے اور کیا لگا تھا کہ دنیا کو میں بدل دوں گا ہاں یہ تو لگتا تھا کہ دنیا کو بدل دوں گا کالیج کے ٹائم میں ہی کچھ لوگ وہاں پر آج نیدی کرتے تھے وام چھاتروں کے بیچ میں ان سے ملاقات ہوئی تھی اور دیکھو وہاں بھی بڑا گڑ بڑ تھا اہوان کر کے ایک اکبار نکالتے تھے وہ میرے کمرے میں ڈے ڈالتے تھے دو روپے کا میرے کھال سے اکبار تھا میں خرید لیا کرتا تھا پورا اہوان میں صرف خریدتا تھا اس میں ایک یا دو قویتائیں چھپتی تھی ان کو پڑھنے کے لیے کیونکہ وہ انٹرنیشنل قویتائیں ہوتی تھی لیکن پھر دیرے دیرے سمپرک ہوا دھرم وغرب کو لیکے جو میرا تھا اس پر بحث ہوئی اور دیرے دیرے میں وامپنتی ہوتا گیا حالانہ کہ ان لوگوں سے الگ ہوا بہت سارا وہ بہت تماشا ہے اور ایک دور میرے جیون کا ساتھ آٹھ سال کا ایسا گجرا جب میں نے میری پہلی قویتائیں جو نائنٹی سیون میں چھپ گئی تھی میری پہلی قویتہ واغرد میں اور اس کے بعد قویتائیں چھپنا شروع ہوتی ہیں دوہزار آٹھ میں تو یہ دس اگیارہ سال میں نے اسی کنفیوزن میں گجارا کہ میں ہوں کون تو لگاتار وامپنت پڑھتا رہا باقی ساری چیزیں پڑھتا رہا اور دوہزار آٹھ میں جب لوٹا تو میں تھوڑا جیادا چیمر ہو کے لوٹا تھا شاید گصہ بھی اسی لیے بہت زیادہ تھا چڑ بھی بہت زیادہ تھی لوگوں کو برداشت نہیں کر پاتا تھا تو وہ ایک چھوی بھی میری بنی اس طرح کی اور ٹھیک ہے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے لیکن جب میں لوٹا تو پھر وامپنت ہی تو میں تھا لیکن کسی کھانچے میں مجھے باندھ کے وام کی نہیں دیکھا جا سکتا تھا اور اب مجھے لگتا ہے کہ میں اس سے بھی کافی آگے بڑھا ہوں اچھا جیسے وچار کے سمپرک میں آئے وامپنت کے وغیرہ وغیرہ لیکھن کے سندر میں اگر بات کروں اگر لیکھن سروکار سے جڑا ہو تو کیا وہ رچنات مقتہ کو پربھاویت کرتا ہے بادھت کرتا ہے یا وہ سہولیہ دیتا ہے پینا سروکار کا کون سا لیکھن ہوتا ہے میرے سمجھ میں نہیں آیا آس تک مجھے تو آس تک کوئی ایسا لیکھن نہیں ملا جس کا کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے اگر سوندر کی اپاسنا ہی ہے وہ بھی اس کا سروکار ہے منوشی اگر اس کا سروکار ہے تو کونسا منوشی ہوگا کوئی بھی ایک گھٹنا اگر دنیا میں ہوتی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں میں ہمیشہ ایک زامپل لینچنگ کا دیتا ہوں مالنی جی کسی کی لینچنگ ہو گئی تو یا تو آپ اس کی خلاف کھڑے ہوں گے یا آپ اس کے سمرتھن میں کھڑے ہوں گے اگر سمرتھن میں ہے تو آپ کا سروکار ہے اگر خلاف ہے تو آپ کا ایک سروکار ہے سروکار تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن جو بات میں نے کہی کہ آپ جو ویدھا چن رہے ہیں اس ویدھا کی پرتنیائے بھی بہت ضروری ہے آپ صرف بھاشن نہیں دے سکتے ٹھیک آپ کا یہ کفیتہ سنگرہ پرلے میں لے جتنا اس کی ایک خلال آخری کفیتہ سنکرن یہی ہے جلدی نیا سنکرن آئے اس کی ایک کفیتہ ہے مافی نامہ مافی نامہ کی بات دوسرے سندر میں ہم باد میں کریں گے جب مافی نامے پہ آئیں گے لیکن ایک مافی نامہ آپ نے بھی لکھا اور اس کی انتم پنکتیاں ہیں میں سائیبیریہ کی برف سے مافی مانگنا چاہتا ہوں ایک شکرانہ لکھنا چاہتا ہوں حکومت برطانیہ اور بادشاہ قطر کے نام لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ حکومت برطانیہ اور بادشاہ قطر کے نام یہ مافی نامہ آپ نے کیوں لکھا حسین صاحب کے لئے کفیتہ لکھی گئی تھی جب نہیں تو اگر سب بھی کہہ رہا ہوں نا ویدھا اگر نہ ہو اگر کفیتہ پڑھنے کے بعد آپ کو سوچنا نہ پڑے کفیتہ جس پنکتی پہ ختم ہوتی ہے آپ کی بات ختم ہو جا تو کیا مطلب ہے تو سائیبیریہ جو ہے وہ ایک طرح کی تانہ شاہ ویچاردھارہ ہے جس میں سٹالین نے اپنے کلاکاروں کو سائیبیریہ میں بھیج دیا اور ایک دوسری طرح کی کٹروادی ویچاردھارہ ہمارے ہاں ہے اس کے ٹھیک پلٹ دکشن پنت کی جس کے راج میں حسین ہندوستان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ہندوستان کا سب سے بڑا پینٹر ہندوستان چھوڑنے پر مضبور ہوتا ہے اور اس کو شرن کہاں ملتی ہے اس حکومت برطانیہ میں جس کو ہم ہمیشہ دشمن سمجھتے رہے اور اس حکومت قطر نے جس نے اس کو مسلمان اپنان لیا صرف یہ جو دو درد ہیں یہ میں نے کوشش کی تھی اس قویتہ میں حالانکہ قویتاؤں پر بات کرو کہ مشکل یہ ہوگی کہ میں اپنی قویتہیں خود بھول گیا ہوں مجھے بہت نہیں یاد ہے یہ اس لیے یاد ہے کیونکہ یہ خاص اندر میں تھی ہے اتحاس پر لگاتار باتچیت آپ کے ساتھ ہوتی رہی ہے اور آپ کے خوب انٹرویوز ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں دوسرے پر دونوں بات کروں گے بلکل اشک جی اسی میں ایک اور قویتہ ہے اس قویتہ کا انوان ہے اور میں تو قویتہ بھی نہیں لکھ سکتا تم جیسے بلکل 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 حالانکہ اس کی قویتائیں پڑھتے ہوئے پرلیہ میں لائے جتنا کی لگا کہ نراشہ میں قویتائیں لکھی ہوئی زیادہ ہیں جب کہ قویت تو امید جا کی رہی بھاؤنا جیسی ہری مورتی دائے دیکھی تیسی تو نراشہ جیون کا ایک حصہ ہے اور نراشہ کئی بار بہت ضروری ہوتی ہے کئی بار آشہ نکاراتمک ہوتی ہے اور نراشہ سکاراتمک ہوتی ہے جب آپ اپنے سمائے کو دھنگ سے دیکھتے ہیں اور یہ جادہ تر قویتہ ہیں دوہزار چودہ کے پہلے کے لکھی ہوئی ہیں ایسا نہیں ہے کہ موڈی جی کے آنے کے باد لکھی ہوئی ہیں تو میری بیچار دھارہ کے چلتے میں نراش ہوئی اداس ہوں یہ دوہزار چودہ کے پہلے کے دنیا پہ لکھی ہوئی قویتہ ہیں یہ سنکرہ نے بھی اس کے پہلے ہی آیا تھا تو استطیاں ایسی بن رہی تھی دکھائی دے رہی تھی تو اگر میں ان کو درج کر پایا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ بہتر بات ہے یہ اس میں تین قویوں کا ذکر ہے کہو شریش کہو گری راج کہو انپم کہو میرے سمائے کے دھرندھر قویوں کیا کر رہے ہو تم ٹھیک اس وقت جب تشار اپنے لہو جیسے رنگ سے دیوانہ وار بنائے چلا جا رہا ہے اور اڑیسہ کے اس بوجھ لے کانت میں مرتی انجہ ناگر جن کا بوجھ لیے سینے پر چیک رہا ہے لگاتار بس کرو کمبختو میں بھی جانتا ہوں کہ ساؤنڈ پروف کمرے میں چیکنے بھر سے کام نہیں چلنے والا اور میں تو قویتہ بھی نہیں لکھ سکتا تم جیسے تو یہ سب میرے بہت پیارے دوست ہیں میری پیڑی کے میرے سب سے پری قویوں میں سے ہیں کہ راج کی رادو ہو گیا کمار انپم ہو گیا تشار دول سنگھ ہو گیا سیریش کمار موری ہو گیا یا مرتنجہ ہو گیا جو اس سمیں اڑیسہ میں تھا ابونیشور میں تھا تو بس دوستوں سے سموات کرنے کا اپنا طریقہ تھا تو باقی میں لگتا ہے کہ آپ ان جاسی قویتہیں نہیں لکھ پائے ہاں وہ میرے جاسے نہیں لکھ سکتے میں ان کے جاسے نہیں لکھ سکتا ٹھیک مجھے لگ رہا تھا آپ بولیں گے کہ ہاں شاید ان کے بارے میں کچھ بولیں گے لیکن میں یہ سارے بہت قضب کے قوی ہیں اور سب سے میرے شکایت ہے کہ سب نے لگ بھگ کویتہ لکھنا چھوڑ دیا یہ ایسا کیوں ہوا اچانک سے میں اس سوال میں باد میں آتا بھی کہ دھیرے دھیرے دیکھ رہے ہیں کہ جو مجھے اپنی پیڑی سے انجم شکایت ہے یہ وشال کو چھوڑ کے وشال شروعہ ستوں کو جو میرا ایک اور بہت پری مطر اور قوی ہے مجھے لگتا ہے پوری میری جو پیڑی تھی وہ قویتہ سے دور ہو گئی یا اس نے قویتہ تو چھوڑ دو اپنی آواز درج کرانا کہیں نے کہیں بند کر دیا یہ یہ دکھ ہے میرا جبکہ نبے کے دشک کے بعد جو وہ پیڑی آئی تھی اس کے پاس اپنی آواز تھی اگر کبھی ریسرچ ہوا اگر کبھی کسی نے ہماری پیڑی کے پاس کوئی آلوچک نہیں تھا یہ بات تو ہم بار بار کہہ چکے ہیں ہماری آلوچنا کرنے کے لیے نبے کے دشک کے جو ہتھیار تھے انہیں کو پیوک کیا گیا اس کا اپنا نقصان ہوا لیکن یہ سارے عدبود کبھی ہیں شریش کمار موری عدبود کبھی ہیں حالانکہ وہ لکاتار کبھیتہین لکھ رہا ہے کمار انپم غصب کا کبھی تھا اس کے پاس ان کا لگ بگ چھوڑ گیا ہے چھوڑ دیا ہے نہیں آرہی اس کی لمبے سمجھ سے کبھیتہین روکانت اتنا اچھا کبھیتہ اس کی کبھیتہین نہیں آرہی گیراج جی چھوڑ گیراج کی راڑو کی لگتا ہے کہ ہندی کبھیتہ جس طرح سے عراجک ہوئی بات کے دور میں مجھے لگتا ہے کہ ان سب کا چپ ہو جانا اس میں ایک بھومی کا نبات ہے آپ نے کیوں کم کر دیا کبھیتہ لکھنا کبھیتہ لکھنا کم نہیں کر دیا کبھیتہ ایک الگ طرح کا سمرپڑ مانگتی ہے کبھیتہ is a full time job لوگوں کو لگتا ہے چلتے پھرتے لکھ لیا جاتا ہے ایسا ہوتا نہیں ہے جب میں کبھیتہ لکھتا تھا تو مجھے ہر چیز میں کبھیتہ دکھائی دیتی تھی اور اس بات سے انجوم وشواس مانوں کے زرہ سا بھی فرق نہیں پڑتا کہ لوگوں کو پسند آرہی ہے کی نہیں آرہی ہے آپ کو کیا سمجھا جاتا ہے کیا نہیں سمجھا جاتا ہے ایک دم فرق نہیں پڑتا جب آپ کبھیتہ لکھ رہے ہوتے ہیں اس سمیں تو آپ کو چاند کے ہر کلہ میں کبھیتہ سوچتی ہے اور آپ لکھتے ہیں لیکن جس طرح سے اس کبھیتہ میں نراشا کی بات کر رہے ہو تو یہ لکھتے سے مجھے لگا تار لکھ رہا تھا کہ کبھیتہ سے صرف کام نہیں چلنے والا شاید سیدھے سنگھرش میں مجھے اترنا پڑے گا میں جس چیز کے لیے بنا ہوں وہ میں کر سکتا ہوں اور اسی بیچ میں گھٹ گیا کشمیر 2010 میں میں کشمیر گیا 2011 میں کشمیر گیا میں اور پھر مجھے لگا نہیں کشمیر کا اتحاصانہ چاہیے اور ایک ریسرچر میرے اندر تھا میری پی ایڈی پوری نہیں ہو پائی تھی تو ایک من تھا کہ ایک اچھا سرچ کر لوں تو کشمیر نامہ میں نے لگ بھگ پی ایڈی کی طرح ہی کام کیا چونکہ دوستوں کی بات چل نکلی ایک سمیہ تھا جب آپ نے اور آپ کے دوستوں نے ملکہ کبھیتہ سمیہ شروع کیا تھا بریک کیوں ہو گیا دو کبھیتہ سمیہ سکسسفل ہوا گوالیر میں میں نے کیا تھا پھر گر راج نے کیا جائپور میں آگلا جو تیسرے ہمارے ساتھ ہی تھے ان کو بمبئی میں کرنا تھا لیکن اس کے پہلے دنیا بھر کے بیواد ہو گیا اور نہیں ہو پایا کیونکہ آپ کے ساتھ ایک چیز یہ جڑی ہوئی ہے کہ آپ کوئی بھی چیز شروع کرتے ہیں بہت لمبے سمیہ تک ٹکتی نہیں ہے اور آپ ترانت کسی دوسرے کام میں چلے جاتے ہیں ہاں مجھے لگتا ہے کہ مطلب جو چیز نہیں کر پا رہے ہیں چھوڑ دو نیا کام کرو نیا جو کیا بہتر کیا ابھی میں نے ویکری کا اوجن کیا تھا بہت شاندار اوجن کیونکہ آپ کے ساتھ اور بھی لوگ اس سے جڑے ہوتے ہیں یہ ٹھیک ویسا ہی ہے کہ آپ کسی کو اندولت کریں اور پھر ایک سمیہ بات پیچھے اٹھ جائیں نہیں جوڑنے والی چیز تو میں نے نہیں چھوڑی جیسے کہ کبھی تا سمیہ کا معاملہ تھا ہم تین لوگ تھے میں نے اپنا حصہ نبھایا میں نے پہلا مجھے کرنا سب سے پہلا مجھے میں نے خود جمع داری لی تھی کہ میں کر کے دکھاؤں گا اس کے بعد آپ لوگ کی جو نہیں دکھل یہ کارکرم تو ویکھری بھی ایک طرح سے آپ کہیے تو اسی کی ایک گتی تھی وہی پوری ٹیم تھی دکھل والی ڈکھل کی ٹیم آگاز میں کنورٹ ہوتی ہے لوگوں نے کہا کہ ویکھری تو اس لیے آجت ہوا کہ بہت سارے لیٹریچر فیسٹیول ایسے ہیں جہاں شک کمار پانڈے بلائے نہیں جاتے اور ان کو اس چیز سے ناراز کی ہے اچھے تو ویکھری کے منج پہ تو میں تھا نہیں اس کو میں تو اس طرح سے کہتا ہوں باقی جیسے جو چاہے کہنا چاہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ایک آلٹرنیٹیو موڈل کھڑا کرنے کی کوشش کی ہم نے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ کپٹلیس کے پیسوں سے ہی نہیں جنتا کے پیسے سے بھی سادھاران طریقے سے بھی اچھا ہے اوجن ہو سکتا ہے اور اس روپ میں مجھے لگتا یہ پوجیٹیو رہا آگاز بھی پترکہ آپ نے نکالی آگاز پترکہ ہم نے تین ایشو نکالا تھا لیکن وہ موڈل جو تھا پورا کا پورا آنسکسسفل ہوا نہیں کر پایا میں اس کو میں کیا مطلب ہماری پوری ٹیم نہیں کر پائی اور وہ ایسا نہیں کہ آپ رفلی بند کیا گیا دوسرے کے بعد ہی یہ لگا کہ بند کرنا پڑے گا پھر ایک میٹنگ ہوئی اس میں تین ہوا نہیں ایک اور نکال کے دیکھتے ہیں ایک اور نکالا گیا لیکن پھر اس کے بعد لگا نہیں سب وہ نہیں ہوگا دخل پرکاشن بھی آپ نے شروع کیا وہ بہت نہیں چل پایا چل رہا تھا ٹھیک ٹھیک لیکن یہ ویمل کی کتاب ہم نے چھاپی تھی ویمل چند بانڈے کی تو ویمل نے مجھ سے کہا کہ گروہ کتاب تو بہت بڑی آچھا پر ہے لیکن ایک چیز یاد رکھنا کی لیکھاک ہو آپ کی پرکاشک ہو یہ آپ کو تہہ کرنا پڑے گا اور یہ بات مجھے چک گئی مجھے نے کہا پرکاشن تو اتنے سارے لوگ کر رہا اور دیکھیں ہر چیز نے ایک نیا ٹرینڈ شروع کیا کبیتہ سمیں ہم نے بند کر دیا لیکن اس طرح کے پچاس آئیوجن دیش میں ہونے لگے کبیتہ کو لے کے دکھل پرکاشن میرا بند ہو گیا لیکن کتنے سارے پرکاشکوں نے پھر اس مارڈل پر پر پرکاشن شروع کیا کتنے سارے چھوٹے پرکاشن کم کتابیں چھاپنا سستی کتابیں چھاپنا اچھے کورس کے ساتھ میں پہلی بار دکھل پرکاشن فوٹوگراپس کو کور میں اپنے طریقے سے لے کے آئے تھا اس کے پہلے ہندی میں بہت کم فوٹوگراپ کور میں یوز کیے جاتے تھے پینٹنگز یوز کی جاتی تھے آج آپ دیکھیں لگ بگ سارے پرکاشک جو ہیں وہ فوٹوگراپس کو کور میں یوز کر رہے ہیں پیپر بیک کا پہلا سنسکرن چھاپنا کہ پہلا سنسکرن ہی ہم پیپر بیک چھاپیں گے ہارڈ باؤن چھاپیں گے ہی نہیں آج سارے پرکاشک پیپر بیک ہارڈ باؤن نہیں چھاپتا ہے پیپر بیک چھپتا ہی تھا ہارڈ باؤن پیپر بیک چھپتا تھا پھر پیپر بیک چھپتا تھا ہمیشہ یہ تھا کہ پرثم سنسکرن جو آتا تھا وہ لائی بریری سنسکرن آتا اس کے بعد پیپر بیک چھپتا تھا مائی آمریک میں نے اور ان لوگوں نے اس سمیں شروع کیا کہ ہم پیپر بیک سیدھے چھاپیں گے نہیں چلا پائے نہیں چلا پائے تو کیا کرو جتنے لوگ ساتھ میں معنا کہ اس چمن کو نہ گلزار کر سکے کچھ خار تو کم کر گئے گزرے جیدھر سے ہم میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگلا بیکری ہوگا مجھے ایک کرنا تھا میں نے کر کے دکھا دیا اگلا من کرے گا کروں گا نہیں کرنا ہوگا یہ کیا خود کو ایک طرح دکھانا یا ثابت کرنے بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں میں یہ کروں گا اس کے بعد کر سکتا ہوں کئی بار ثابت بھی کرنا ہوتا ہے ایک sponsor تھا ہمارے پاس جس نے پچاس ہزار روپے خرج کیا تھے جو ہم نے ہاتھ میں نہیں لیے جو ہم نے سیدھے دیزائنر کو پیمنٹ کروائے تھے کسی بھی sponsor سے ہم نے ایک روپے نہیں لیا تھے ملا ہی نہیں ہم نے کوشش نہیں کیا اور ملا نہیں یہ سارے پیسے جنتہ کے پیسے سے آئے تھے اور جنتہ کے پیسے سے آئیوجن کر کے دو دن کا ہم نے شاندار آئیوجن کر کے دکھا دیا جس میں بھیڑ بھی زبردست تھی کتابیں بھی خوب بھی کی باتیں بھی شاندار ہوئیں ویڈیو بعد میں شاندار آیا جو لوگوں نے دیکھا یہ ہم نے کر کے موڈل کھڑا کر دیا کوئی بھی کر لے کاپی رائٹ کیوں کرنا ہے اور ویخری کا مالی جی لوگوں نے آپ کو لیٹس اپوز کچھ ایماؤنٹ ملا آپ کو دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ نہیں نہیں ساڑھے پانچ لاکھ روپے ملے تھے کچھ ایماؤنٹ کیا کہ جو بھی جڑنا چاہو جڑ جاؤ انورسٹیز کے کالجز کے تمام سارے لوگ گولیر سے لے کے اوڑیسہ سے لے کے بامبے مہاراستہ کہاں کہاں سے لوگ آئے تھے وہاں ڈیڑھ سو لوگ کے تو ہم نے رکنے کی بہت ستا کی تھی ایسا کیوں ہے کہ جب آپ نے ویخری آئیوجت کیا تو اس میں ایک ہی ویچاردھارہ کے لوگ آئے اور کس ویچاردھارہ کے لوگ آئے اور کس کے نیاں ہے مال لیجی آپ نے کوئی آئیوجن کیا اور آپ دکشن پانتھ پر سیدھے حملہ بول رہے ہیں بہاں کیوں دکشن پانتھی ویچاردھارہ کے لوگ نہیں تھے اب آپ اپنے سوال کا آپ نے جو ایک بات کہی تھی اس کا جواب دیجئے کیوں مجھے نہیں بولا جاتا ہے کیوں میرے جیسے تمام سارے لوگوں کو لیٹیٹر فیسٹیوالز میں نہیں بولا جاتا ہے رائٹ کے جو آئیوجن ہوتے اس میں مجھے کیوں نہیں بولا جاتا ہے جتنے فیسٹیوالز ہوتے ہیں اس میں ساورکر پر جب بات ہوتی ہے تو وکرم سمپت کو اکیلے کیوں بولا جاتا ہے ساورکر پر میری بھی کتابیں کیوں نہیں سامنے بولا جاتا ہے وہ گیر دکشن پانتھی لوگوں کا ایک کارکرم تھا جو اس کے منج سے کلیر تھا آپ اگر اس کا منج دیکھیں گے تو اس میں سامیدھان تھا اور مہاتمہ گاندھی تھے جو سامیدھان اور مہاتمہ گاندھی کو مانتے ہیں ان کا تھا ایون ان سے اسامت لوگوں کا بھی تھا آپ گاندھی کو نہیں مانتے ہو سامیدھان کو مانتے ہو امبیٹ کروادی لوگوں کا ایک پورا سیشن تھا پورا ایک سیشن امبیٹ کروادی لوگ شامل تھے کوئی ایسا سیشن ہمارا نہیں تھا جس میں امبیٹ کروادی لوگ نہ شامل ہو کوئی ایسا سیشن ہمارا نہیں تھا جس میں محلائیں نہ شامل ہو کوئی ایسا ہمارا سیشن نہیں تھا جس میں پرگتشین لوگ نہ شامل ہو تو ہم نے غیر دکشنپنت کے جتنی ویچار دھارانے ہیں ان سب کو شامل کیا تھا اس کا ایک مطلب یہ نکل رہا ہے کہ جو دکشنپنت ہے وہ سمدھان کو نہی مانتا ہے گاندھی کو نہی مانتا ہے میں تو یہ ہی مانتا ہوں دکشنپنت کا بیچارک شروع تھی یہ ہی سے شروع ہوتا ہے تو ابھی جو سرکار ہے وہ دکشنپنت کی ہے میں زہر طور پر وہ سمدھان کو نہیں مانتے سرکار کے لیے سمدھان ماننا جو ہے وہ ایک ٹرکی چیز ہو سکتا ہے اسی لئے بیچ بیچ میں لگاتا ہے بیان آتا رہتا ہے کہ سمدھان بدلا جائے گا کبھی کسی منتری کہا جاتا ہے کبھی کسی نیتہ کہا جاتا ہے لیکن اس سنگٹھن کی سمدھان میں آستا تو کبھی نہیں رہی ہے آپ کی ایک قویتہ ہے اس کا شیرشک ہے نشپکش ہونا نرجیو ہونا ہے آپ جب ساورکر پر کتاب لکھ رہے تھے تو ایک تو اس سے پہلے مرساورکر سے پہلے آجاتا ہوں کہ آم طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اشربکمار پانڈے اکیڈپک ہسٹوریے نہیں ہے پاپولر ہسٹوریے ہیں آپ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں ضروری ہے سب لوگ اکیڈپک ہسٹوریے نہیں کیا ویسٹ کین کتابوں کو آپ پڑھتے ہو یا رام جن گوہا کو آپ پڑھتے ہو کیا وہ اکیڈپک ہسٹوریے ہیں کہاں سے اکیڈپک ہسٹوریے ہیں اور کیا آپ نے کہا پاپولر ہسٹورین کے بیچ کا بھید کہاں سے شروع ہوتا ہے پاپولر ہسٹورین کو یہ چھوٹ نہیں ہوتی ہے کہ وہ جو ایک ایک ایڈمک آپ کے مانک ہیں ان کو لانگ جائیں ایک پاپولر ہسٹورین بھی ان ساری مانکوں کا پالن کرتا ہے جو ایک ایڈمک ہسٹورین کا ہوتا ہے جیسے سورس کون سے لینے ہیں اس کے لیے ہسٹری کے جو اسٹابلیسڈ رول ہیں وہیں سے لیتا ہے چاہے وہ شوکمار پانڈے لکھ رہا ہو چاہے کوئی اکیڈمیک لکھ رہا ہو تو پہلی بات تو یہ کہ میں اکیڈمیک میں نہیں ہوں میں پروفیسر نہیں ہوں تو ویسے ہی میرا لکھا آپ اکیڈمیک کیوں مانیں گے اور میں کیوں ایسا دعویٰ کروں گا کہ میں اکیڈمیک لکھوں گا دوسری بات یہ کہ لوگ پری اتحاسکار ہونے میں مجھے کوئی شرم نہیں ہے مجھے لگتا ہے تو بہت ضروری چیز ہے کیونکہ اکیڈمیک اتحاسکار ہیں اس کو جنتہ پڑھی نہیں سکتی جب آپ لوگ پری اتحاسکار جیسے تمگا لگ جاتا ہے پھر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اس میں مولک تا کہا ہے رچنات مکتہ کہا ہے اتحاس میں مولک کیا ہوتا ہے کشمیر اور کشمیری پنڈت میری کتاب ہے راج کامل پرکاشن سے آئی ہے آپ مجھے ہندی انگریزی اردو پنجابی گزراتی مراتھی فرینج جرمن دنیا کے کسی بھاشا میں اس وشہ پر لکھی ہوئی ایک کتاب بتا دیجئے چلیے یہ دعوی ہے یہ کھلا دعوی ہے سب سے کشمیر اور کشمیری پنڈت پر جس کا میں نے بتایا ہے کہ کشمیری پنڈتوں کو کے اندر میں رکھے کشمیر کے پورے اتحاس کا شوت کیا گیا ہے آپ مجھے دنیا کے کسی بھاشا میں لکھی ہوئی ایک کتاب بتا دیجئے میں آپ کو بتاتا ہوں 1960 میں ایک کتاب لکھی گئی تھی کشمیری پنڈت جو جیالال کلام نے لکھی تھی وہ ریسرچ نہیں ہے اور وہ اس طرح سے چیزوں کو اسٹیبلش نہیں کرتی ہے اس سے بہت زیادہ میٹیگر میں نے یوز کیا ہوگا ہے آپ کہیں گے مولک نہیں ہے میرے ایک ایک کتاب میں میں نے دس دس پندرہ پندرہ جو ہے مولک گرند جو مول گرند ہیں چاہے وہ کلھنڈ کی راستہ رنگڑی ہو چاہے نیلمت پران ہو چاہے فارسی کے جو سارے کے سارے دستاویج ہیں وہ دوستوں سے بٹھا کے انواد کرا کے یوز کی ہے میں نے تمام ساری نئی چیزیں دی ہیں میں نے لوگ پڑھیں گے ہی نہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کشمیر پہ کتنی کتابیں پڑھیں گے چلیے آ جائیے آپ کس پہ اس نے گاندھی کو کیوں مارا پہ آپ مجھے بتائیے کہ میری کتاب کے پہلے ہندی میں گاندھی ہتیا پر کونسی کتاب تھی نمبر ون پہلا تو نمون میش یہی ہے کہ وہ ہندی میں گاندھی ہتیا پہ پہلی کتاب ہے دوسری بات کاندھی ہتیا پہ دنیا کی کس بھاشا میں لکھی کتاب پر کپور کمیشن پر اتنا سمیہ دیا گیا ہے جتنا میری کتاب ہاں کپور کمیشن کا مان کپور کمیشن لینا جو ہے وہ مول نہیں ہے میں مان رہا ہوں میں تو کہی رہا ہوں کپور کمیشن پہ اتنی ڈیٹیلی لے بات نہیں ہوئی ہے تو پھر وہ نمون میش نہیں ہے وہ کسی انگریزی والے نے کیا ہوتا تو لوگ لیہو لیہو کر رہے ہوتے اس کے پیچھے وہ کمار پانڈے نے کیا ہے اس لیے وہ کافی پیسٹ ہے اور کون سا اتحاس مولک ہوتا ہے بھائی میں انسینٹ ہسٹری میں نہیں کام کر رہا ہوں انسینٹ ہسٹری میں ہوتا ہے کہ آپ ایک نیا پتھر پا جاتے ہیں اور اس پر مولک طریقے سے کام کرتے ہیں اور میں رومیلہ تھاپر ہوں نہیں مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے میں کم سے کم اگلے سو سال اگر محنت کروں گا تب جا کے شاید رومیلہ تھاپر کے آس پاس پہنچ جاؤں مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے نہ میرا من ہے مطلب نہ میری اوقات ہے اور نہ میرا کوئی سپنا ہے وہاں تک پہنچنا ہے میں اپنے سمیہ میں اتحاس میں ہستک شیپ کر رہا ہوں اور اتحاس کے کتابیں اتحاس کے مانکوں کے اوپر لکھ رہا ہوں اور مزیدار بات یہ ہے کہ اتحاس کے پروفیسرز اس کو سویکار کر رہے ہیں لیکن ہندی کے دنیا میں جن لوگوں نے کچھ نہیں پڑھا ہے جو جانتے ہی نہیں ہے اتحاس کیا ہوتا ہے جن کو اگر ریفرنسے دیکھ جائیں تو کہتے ہیں وہ دھرنوں کی کتاب ہے مانو کی اتحاس بینہ ریفرنس کے کوپی پیسٹ ہو جائے تو آپ کو پتا نہیں ہوگا کہاں سے کوپی پیسٹ ہویا ہے تو وہ مولیک ہو جائے گا لیکن اگر میں کسی شوڈ کسی شوڈ ویدیارتی کا ریسرچ پیپر انپبلیسٹ ریسرچ پیپر بھی یوز کرتا ہوں اور لکھتا ہوں کہ اس کا انپبلیسٹ ریسرچ پیپر ہے تو وہ کپیپیسٹ ہو گیا ابھی آیا تھا ہندی کے بڑے سنگٹھن کے بڑے پتادکاری جو کسی شوڈ سکالر کا پورا کا پورا اڑا لے گئے وہ کپیپیسٹ نہیں ہے جی وہ کپیپیسٹ نہیں ہے لیکن میں شوڈ گنگا پہ جا کے بھی اگر کوئی پیش ڈی نکال کے لے آتا ہوں اور اس سے اگر لکھتا ہوں تو باقاعدہ شوڈ گنگا کا لنک دیتا ہوں کیونکہ آپ کے بارے میں چلتا ہے بہت زیادہ وہ چلتا ہے اس لئے ہے کیونکہ ایرشاہ ہے میری دککت کیا ہے کہ میں آسمان سے نہیں پیدا ہوا میں بہت سامانی طریقے سے چھوٹے پرکاشکوں سے چھپتا ہوا سنگھرش کرتا ہوا تیس سال میں یہاں تک پہنچا تو بہت لوگوں کو لگتا ہے کل تک تو ہمارے بیشتھا جتنا مہتو ملنے لگا اچھا جب پوپولر ہسٹری کے ہم لوگ بات کرتے ہیں ایک اس میں دھارنا یہ ہے کہ جب آپ پوپولر ہسٹری لکھ رہے ہوتے ہیں تو پہلے سے جو ویچار ہے وہ آپ کا بنا بنایا ہوتا ہے کی آپ کو ستھاپت کرنا کیا ہے یہ باتیں ہیں صرف اکڈمک میں بھی ہوتا ہے رومیلا تھاپر تو پیور اکیڈمی کی تھیاسکار ہے ان کے اوپر یہ آروپ نہیں ہے پروفیسر ایرفان حبیب تو پیور اکیڈمی کی تھیاسکار ہے دنیا کا کوئی آدمی اس پر سوال نہیں اٹھا سکتا ان کے اوپر یہ آروپ نہیں ہے دھارنا کا مطلب یہ ہوتا ہے انجوم کہ آپ تتھیوں کے ساتھ کھیل نہیں سکتے اگر مان لیجیے کہ یہ گھٹنا گھٹی تھی تو آپ کو بتانا پڑے گا ایکسپلینیشن کے لئے تو اتحاسکار ہمیشہ فری ہوتا ہے دنیا کا کوئی بھی بھی شاکا بھی بھی شاکتی فری ہوتا ہے اگر تتھی چھپائے ہوں میں نے اگر کوئی تتھی نہ دیئے ہوں سب کہتے ہیں ساورکر کو پینشن ملتی تھی مجھے ساورکر کا ویرودھی مانا جاتا ہے میں نے اپنی کتاب میں باقاعدہ لکھا ہے کہ وہ پینشن نہیں تھی وہ بھتہ تھا ہاں اس کے ساتھ یہ بھی تتھی دیا گیا ہے کہ اس بھتے کو بڑھانے کے لیے جو یہ کہا گیا کہ بہت غریبی ہے وہ جھوٹ تھا اور اس کے سوٹس دیا ہے تو آپ کی پکش دھرتا تو ہوتی ہے میری پکش دھرتا گاندھی کی پرتی ہے ساورکر کے پرتی نہیں اس میں کوئی دو رہے نہیں لیکن اگر ساورکر کے بارے میں کوئی غلط تتھی میں نے دیا ہو کوئی تتھی چھپا لیا ہو تو یہ بے ایمان اتحاس کا ہے کیونکہ جب آپ پہلے سے ہی اس پوروگرہ کے ساتھ چلیں گے کہ مجھے یہی ستھاپت کرنا ہے ہمیشہ ایک پوروگرہ ہوتا ہے دیکھو کشمیر پر لکھتے سمجھ تو مجھے کچھ پتا ہی نہیں تھا تو کوئی میرا پوروگرہ نہیں تھا لیکن گاندھی کے ہتیارے اور گاندھی کے بیچ آپ کو لکھنا ہو اور آپ کا پوروگرہ اگر گاندھی کے پرتی نہیں ہے تو کیا فائدہ اور ساورکر بلکل اگر ساورکر پہ آپ لکھ رہے ہیں اگر ساورکر کو آپ نے پڑھا ہے ساورکر سمگ رہا آپ نے پڑھا ہے اور آپ جانتے ہو اس میں کیسے جوپ دیئے گئے کیونکہ آپ نام تو کچھ بھی دے سکتے تھے کتاب کا آپ نے دیا کالا پانی اور اس کے بعد جان کے آپ مطلب اس کے دوسرے پکش کو بھار رہے ہیں ایک پیریڈ میں ان کی جیونی نہیں لکھ رہا تھا میں نے اس کے بھومکا میں بھی لکھا اگر آپ نے دیکھا ہو ہم کی جیونی نہیں لکھ رہا تھا میں نے ایک پیریڈ پر کنسنٹریٹ کیا حالانکہ اس کے پہلے کا حصہ بھی میں نے دیا ہے لیکن بہت شارٹ میں دیا ہے تو میں اس کے ایک پکش پہ کنسنٹریٹ کر رہا تھا تو کالا پانی کا پورا پیریڈ اس میں دیٹیل میں ہے اور اس کے بعد کا ساورکر کا جیون دیٹیل میں ہے تو نام رکھنے میں کوئی کھیل کا مطلب نہیں تھا نام میں نے بالکل سمپل اتحاز شاید میری پہلی کتاب ہے جس میں میں نے سیدھا نام رکھا ہے اس کے پہلے میں نے کبھی سیدھے نام نہیں رکھے ٹیڑھے مڑھے نام رکھے ہیں تو یہ تو اس پیریڈ کو جسٹیفائی کرنے کے لئے کوئی جیونی سمجھ کے نہ خریدے ایسا کیوں ہے کہ جب ہم ساورکر پر بات کرتے ہیں تو کیول معافی نامے تک ساورکر کو ہم لوگ سیمت کر دیتے ہیں ابنو بھارت سے لے کر جو کرتا ہوگا وہ کرتا ہوگا میں نے تو نہیں کیا میری کتاب میں ابنو بھارت کا بھی ذکر ہے میری کتاب میں 877rn پر جونہوں نے کتاب لکھی تھی اس کا بھی ذکر ہے ابنو بھارت پر بھی آپ سوال کھڑے کرتے ہیں ابنو بھارت پر سوال کھڑے کرتے ہیں کیونکہ ساورکر اور ان کے بھائی کوئی 1905 بتاتا ہے کوئی 906 بتاتا ہے اور بریٹیج ریپورٹ کہتی ہے کہ اس کا کوئی خاص محتوہ نہیں تھا اور ساورکر ایسے بتاتے ہی اسے ابھی نو بھارت جو ہے وہی پورے دیش میں سچندرنا سانیال کی ایک کتاب ہے بندی جیمن جو اس زمانے کے قرانتیکاری آندولن کا سب سے آتھنٹی کتہاس مانا جاتا ہے اس پوری کتاب میں ابھی نو بھارت تک نہیں زکر نہیں ملتا ہے تو میں کیسے مان لو کہ پورے دیش میں جو قرانتیکاری آندولن چل رہا تھا اس کو ابھی نو بھارت چلا رہا تھا اس لئے سوال کیا ہے لیکن جو ان کا بڑا کام تھا 1857 پر کتاب لکھنا اس کی میں نے بھوری بھوری پریشنسہ کی ہے میں نے لکھایا کہ بیٹش ریپورٹ کہتی ہے کہ اس میں صرف چالیس لوگ آئے تھے لیکن اگر چار لوگ آئے ہوتے تو بھی وہ بہت بڑی بات تھے کہ آپ لندن میں رہ کے اور 1857 پر اتنا بڑا کارکرم کر رہے تھے اس کی میں نے تاریخ بھی کی اور میں نے نہیں آئے ہوتے اور جیسے سردار اجیت سنگھ یا ہردیال یہ باقی سارے لوگ لگاتار ویدیش میں رہتے ہوئے بھارت کی آزادی کے لیے کام کر رہے تھے اگر ویسے بھی وہ کام کر رہے ہوتا ہمارے لیے آدھر نہیں ہوتے ادھر ماہورکر نے ساورکر پر کتاب لکھی ہے آپ جانتے ہوں گے انہوں نے بقاعدہ ساورکر دوارہ جو ہندی کا یوگدان ہے اس پر بھی انہوں نے بات کی ہے میں نے بھی کیا آپ لیکن جیسے ساورکر نے دوڑ درشن جیسے شب دیا یا پھر مدھیانتر انٹرول کو مدھیانتر جیسے شب دیا اس پر بھی بہت زیادہ بات نہیں ہوتی ہے ساورکر نے مدھیانتر جیسے شب دیا کی نہیں دوڑ درشن جیسے شب دیا کی نہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے ساورکر کا بھاشا میں کل جو یوگدان ہے جب آپ ساورکر سمگر پڑھیں گے تو وہ یہ ہے میر کے لئے مہاپور شبد کا بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ مراتھی کا انہوں نے صفائی ابھیان چلایا مہاراستر ایک ایسی جگہ تھی جہاں مغل کافی بڑی سنکھیا میں مغل اور مسلمان آئے تھے تو مراتھی جو پوری بھاشا ہے اس میں اردو کے آپ کو دہر سارے شب دی ملتے ہیں تو انہوں نے ایک شدتہ ابھیان چلایا جس میں مراتھی کے اندر سے اردو شبدوں کو اردو عربی فارسی شبدوں کو نکالنے کا کام کیا اور اسی سلسلے میں کچھ نئے شبد دی ہے آپ کے لئے یوگدان ہوگا میرے لیے تو یہ مطلب ایک طرح کا کیا کہوں میں یہ چیز ہندی میں بھی ہوئی ہندوستانی گاندھی لے کر آتے تھے گاندھی ہندوستانی کی بات کر رہے تھے لیکن راہل سانکرتیان جیسے لوگ ہندوستانی کے مخالفت کر رہے تھے وہ نہیں چاہتے تھے اردو کے شد رہے میرا تو ماننا ہے میں جس ہندی میں لکھتا ہوں ہم جس ہندی میں بات کر رہے ہیں وہ بینا اردو عربی کے پوری نہیں ہوتی ہے ہندی بنی ہی ہے ہندوی بنی ہی ویسے ہی ہے تو یہ جو یہ جو صفائی کا کام ہے یہ تو بھاشا کے سامان پروہہ کو بادھت کرنے کا کام ہے میں اس پہ تاریف کیسے کر دوں جس طریقے سے ساور کر کے معافی نام ہے آپ جو پینشن پینشن ہٹا دیں بھتے کی اپنے بات کی اس طریقے سے اٹ کمیونسٹ ہیں شریپاد امرت انہوں نے بھی معافی مانگی تھی ہاں اس بات کے بات ہوئی ہے جو بھگت سنگ ارے نوجوان بھارت صبح کا جو اتحاس لکھایا کامریڈ رام چندر نے انگریزی سرکار نے خیال رکھنے کے لکھا تھا نہیں یہ میں نے بتایا بھی یا ابھی ایک ویڈیو میں بھی میں نے بتایا فیس بک پہ بھی میں نے لکھا تھا اور یہ میں کہتا رہتا ہوں کہ یہ جو بھتیا دینے کا معاملہ ہے یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے اس کو بہت بڑا معاملہ نہیں بنایا جانا چاہیے کیونکہ جس زمانے میں آپ کو نظر بند رکھا جاتا تھا تو نظر بند رہتے ہوئے آپ اپنے کمائی کے لیے کچھ کر نہیں سکتے تھے اور جب آپ کمائی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے تو بڑے سرکار آپ کو ایک بھتا دیتی تھی تاکہ آپ کا جیون گزر سکے اس لئے اس کو اتنا بڑا مدہ نہیں بنایا جانا چاہیے اس میں مجدار بس اتنا ہے کہ سابرکر بار بار اس کو بڑھانے کے لیے پتر لکھتا ہے جو کسی اور نے نہیں کیا اور اس میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میری آرثی کسیتی بہت خراب ہے جبکہ نہیں تھی ان کو اچھے خاصی تھیلیاں گفٹ کی گئی تھی اخباروں میں لگتار لیک لکھ رہے تھے جس سے پیسہ ملنا تھا تو کوئی بہت بری استیتی ان کی نہیں اس کا ایک کارن یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ معافی نامے سے لے کر اور بھتا بڑھانے تک کی جو بات ہے وہ ان کی سٹریٹیجی کے تحت تھا رننی تھی تھی ایک طریقے کی تاکہ وہ اپنی طریقے سے یوگدان دے سکیں کیا یوگدان دیا اپنے طریقے سے میں تو یہی سوال پوچھتا ہوں نا کہ میں نے مان لیا اس کے بعد کیا یوگدان دیا مجھے بتا ہے ہندو مسلم کرنے کے علاوہ کیا یوگدان دیا انیس سو سائنٹیس سے لے کے انیس سو سائنٹالیس تک یہ مجھے کوئی بتا دے نائنٹین فورٹی ٹو میں ان کے ساتھ کھڑے تھے ڈومینین اسٹیٹس کی مانگ کر رہے تھے پاکستان بنانے کے لئے جو سب سے آگے تھا مسلم لیگ اس کے ساتھ سرکار بنا رہے تھے سندھ میں ساتھ میں سرکار تھی پاکستان کا پرستاؤ پیش کیا گیا ساورکر کی پارٹی ہندو مہا سبا کچھ بولتی نہیں ہے سمرتن واپس تک نہیں لیتی ہے لیکن یہ بھائی ساورکر ہیں جنہوں نے ایک سمیں پر کہا تھا کہ بنا ہندو مسلم ایک طایر کچھ ہو نہیں سکتا یہی تو میں کہہ رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں اسی لئے میں 1857 کی ان کی کتاب کی یا 1907 میں جو انہوں نے کارکرم کیا تھا اس بھومیتا کہ میں سرانہ کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ کلائمیکس کا انٹی کلائمیکس میں بدل جانا دکھا دوتا ہے تو اس کا جو کلائمیکس ہونا چاہیے تھا ساورکر کا جیون اس کا انٹی کلائمیکس ہے یہی تو سمسیہ ہے اچھا آپ نے شود کیا جب ساورکر پر تو ایسے اور کون کون سے سوتندرتہ سنانی رہے ہوں گے جنہوں نے اس طریقے کے مافی نام لکھے جنہوں نے مافی نامیں لکھے وہ دو طرح کے لوگ ہیں جیسے بارندر کمار گھوش تھے اروند کمار گھوش کے بھائی انہوں نے مافی نامہ لکھا وہ نکلے اور اس کے بار آیادی کے اندولن سے دور ہو گیا اور کسی بھی طرح کا حصتک شیپ نہیں کیا اروندو آشرم میں رہنے لگے دوسرے شچدنا سانیال جیسے لوگ تھے جنہوں نے اس سسٹم کا فائدہ اٹھانے کے لیے ایک بار صرف ایک بار ایک سے زیادہ کسی نے نہیں لکھا ایک بار لیٹر آف کلیبنسی لکھا لیکن باہر آتے ہی پھر آزادی کی لڑائی میں اسی طرح سے لگ گیا شچدنا سانیال باہر آتے ہیں باہر آنے کے بعد انیس سو بیالیس کے مومن میں شامل ہوتے ہیں اس کے پہلے کرانتیکاری آندولن میں جیل جاتے ہیں پھر انیس سو بیالیس میں جیل جاتے ہیں تو یہ سارے لوگ لگاتار لگے رہے ہیں ان سارے لوگوں میں سے کسی نے سمپردائکتہ کا راستہ نہیں اپنایا بھائی پرمانند اور ساورکر یہ دو لوگ ایسے دکھتے ہیں جو انڈمان سے آنے کے بعد سمپردائکتہ کا راستہ اپناتے ہیں اچھا جب آپ اتحاس لکھن کر رہے ہوتے ہیں تو کیا تتھیا آتمک چیزیں رکھ دینا ہی کسی چیز کو پرامانک بنا دیتا ہے یا اس میں اور بھی چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے تتھیا کہاں سے آپ لیتے ہیں جیسے ساورکر کے جو اتحاسکار ہیں آپ نے مہورکر کا نام لیا سمپت کا نام لیا ساورکر سمکر کو انتیم ستے مانتے ہیں اس کو ایز ایٹیز اٹھا لیتے ہیں میرا ماننا ہے کہ اگر آپ ساورکر سمکر اٹھاتے ہیں ساورکر مان لیجیہ 1940 کی کسی گھٹنا کی بات اپنے طریقے سے کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آلٹرنیٹیو سورسز کیا کہہ رہے ہیں اگر کسی بھی ایک تکہ اور یہ کیوال ساورکر کا معاملہ نہیں ہے یہ گاندھی بھی ہو سکتے ہیں نیرو بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی کی آتمکتھا جو ہے وہ فائنل سورس نہیں ہو سکتی ہے تو آپ الگ الگ سورسز سے اس کو چیک کرتے ہیں فائنل سورسز کیا ہوتے ہیں اس سمیے کے ریپورٹس اس سمیے اخباروں میں چھپی ہوئی چیزیں اس سمیے کے جو آرکائیو ہوتے ہیں وہ فائنل ہوتے ہیں کیا یہ چیزیں ساری کچھاری جو اتحاس لکھن میں ہے جو اتحات مکمنے چیزوں کی بات کی کیا یہ کہانیوں میں بھی کام کرتے ہیں سیم یہی چیزیں آپ کہانی لکھ رہے ہوتے ہیں کہانیکاروس پوچھئے آپ نے تو کہانیاں لکھیں ہیں میں نے اتحاس پر ایک بھی کہانی نہیں لکھیں اتحاس پر نہیں لکھیں لیکن کہانیاں تو آپ نے لکھی ہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اتحاس کا کوئی حصہ اپنے کہانی لکھنے کے لئے چونتے ہیں تو آپ کو تھوڑے سو بہت نہیں کھیلنا چاہیے تھوڑا وہ تو کھیل سکتے ہیں چونکہ آپ اتحاس کہانی لکھ رہے ہیں لیکن بہت نہیں کھیلنا چاہیے ہندی میں ایک پرویڑتی ہے میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن آپ نے چکڑ دیا ہے اتحاسی کو اپنیاس لکھنے کی لوگ اتحاس لکھنے سے درتے ہیں لیکن پورا اتحاس جہاں اپنیاس کے فارم میں رکھ دیتے ہیں اور کئی بار اس میں بہت ساری پرویڑیٹک چیزیں ہوتی ہیں یہ جو پورا کا پورا طریقہ ہے میں اس سے سہمت دیں کہانیوں کا ذکر نکل گیا تو کہانیوں پر بات کر لیتے ہیں آپ نے کہانیاں لکھیں اس دیش میں ملٹری شاسن لگا دینا چاہیے کبھیتاؤں پر بات ہو گئی کہانیوں پر بھی بات ہو جانے چاہیے لیکن کہانیاں آپ کو لگتا نہیں پہلے آ جانے چاہیے تھیں کشمیر نامہ کے باد آئی اور اس کے اوپر لکھا گیا یا کشمیر نامہ کے لکھا کا ایک اور رنگ تو یہ بھی کہا گیا کہ سہتیکار اس سینس میں تو ہے نہیں کشمیر نامہ سے چرچت ہو گئے تو اسی بہانے کہانیاں بھی بک جائیں گی انجوم آپ کا ویدائے لکھ سکتے ہیں کہانیاں لکھ سکتے ہیں اتحاس لکھ سکتے ہیں لیکن آپ کو کیا کہا جائے گا یہ آپ تہہ نہیں کر سکتے ہیں تو اب آ جانی چاہیے تھی کون چھاپ دیتا مطلب یہ ہمبل ہونا نہیں ہے میں اتنا بڑا سہتیکار نہیں تھا کہ میرے کہنے پہ کوئی بھی چھاپ دیتا پیسے میں خرچ نہیں کر سکتا تھا اور میں نے بہت کوشش بھی نہیں کی آپ کو تو اپنے پرکاشن تھا اپنے پرکاشن سے میں نے صرف ایک کتاب چھاپی تھی بعد میں مارسوات کے مولبو سدھان چھاپی وہ الگ معاملہ ہے تھوڑا سا اس کا بات کر لیں گے لیکن ہوا کیا کہ جب میں نے دخل پرکاشن شروع کیا تو دوستوں سے بات کی یہ ہوا کچھ کویتایں اچھی چھاپی جائیں اس سے میں بڑا شور تھا کویتایں نہیں چھاپ رہی ہیں کویتاوں کے لئے پرکاشن نہیں مل رہے ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے تس ایک کویتا سنکران چھاپا جائے تو سریش نے اپنا کویتا سنکران دیا اس سے میں گرراج نے بھی دیا تھا بعد میں اس نے منع کر دیا اور بھی لوگوں نے اپنا سنکران دیا سب نے کہا تم کیوں نہیں اپنا چھاپ رہو اور اپنی کتابوں کے لائن لگا دیا یہ مجھے بہت پسند نہیں تھا اور کہانیوں کو میں بہت سیریسٹلی لیتا بھی نہیں تھا ابھی بھی کوئی خاص ایسا سیریسٹلی نہیں لیتا ہوں دس میرے خیال سے پندرہ سال میں دس کہانیاں لکھی ہیں میں نے آخری کہانی وہی جو ہنس میں آئی تھی ایک کہانی میری ٹھیک ہے جب یہ کشمیر نامہ چھپ جاتی ہے اور آپ سیلیبل ہو جاتے ہیں سیلیبریٹی سیلیبل سے بنتا ہے تو پرکاشک بھی آپ سے کچھ بھی مانگتے ہیں کہ پھر یہ کتاب دے دو تو ایک بار یہاں بیٹھ کے بات ہو رہی تھی تو میری جی نے کہا کہ کوئی نئی کتاب دیجئے میں نے کہا کہانیوں کتاب چھپیں گے میں نے یہ سوچ کے کہا تھا کہ وہ منع کر دیں گے انہیں نہیں کہانیاں تو نہیں چھپیں گے انہوں نے کہاں ہاں ضرور چھپیں گے تو میں نے کہا ٹھیک ہے دس کانیاں ہیں میں آپ کو دے تو میں نے دیا اور انہوں نے چھپ دیا اور یہ سب جو کشمیر نامہ کے شاہکار وغیرہ یہ تو پرکاشک لگاتا ہے بکری کے لیے لوگ انہوں نے اسی نام سے جانتے ہیں اب جتنے لوگ سن رہے ہوں گے آج ان میں سے زیادہ تر کے لیے تو یہی آشیر جنہ کوئے عشو کمار پانڈے نے کہاں کانیاں بھی لکھی ہیں لوگ بھول گئے ہیں انہیں میرا ادیش سے بھی یہ تھا کہ میں اس پخش کو زیادہ بات کروں کشمیر پر رہے ہیں لگاتا بات ہوتی رہتی ہیں مجھے لگتا ہے ان کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے اس بات کا ملال رہتا ہے مجھے کوئی ملال نہیں رہتا زندگی میں کوئی ملال نہیں رہتا امانداری سے کہہ رہا ہوں کوئی ملال نہیں رہتا میں نے جو کام کیا وہ دوب کے کیا کہانیاں لکھیں تو دوب کے لکھا کبھی تاہیے لکھیں دوب کے لکھا اتحاس لکھا دوب کے لکھا ملال کوئی خاص نہیں رہتا ایک زمانے میں ملال ہوتا تھا ایک زمانے میں جب میں لکھ رہا تھا میرے ساتھ کی قویوں کو پرسکار ملتے تھے سمان ملتے تھے یادرائیں ملتی تھیں تو لگتا تھا دکھ ہوتا تھا سب کو ہوتا ہے ابھی بھی کئی بار ہوتا ہے ایسا لیکن اب جو نہیں ہے اس کا کیا غم ایک بات میں ضرور کہوں گا کہانیاں لکھنے سے زیادہ مزا مجھے کسی بھی دہا میں نہیں آیا یہ آج میرے خیال سے پہلی بار میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہانیاں لکھنے میں مجھے بہت مسایا ایک کہانی کا میں قصہ سنا ہو جس کہانی کیا آپ بات کر رہے ہیں اس دیش میں ملٹری سرشن لگانا چاہی میرا ٹورنگ جاب تھا میں نیمچ میں ایک ہوتل میں تھا اور میرا ایک دوست چھوٹا بھائی ہے امیت امیت اپنیو جو خود بہت اچھا قوی ہے تو میں روج لکھتا تھا اور رات کو اس کو میل کر دیتا تھا چھے دن تک لگاتا ہے یہ کہانی میں لکھتا رہا اس کو میل کرتا رہا ساتھویں دن صبح میں نے اس کو فون کیا میں نے کہا آگے کیا لکھوں سمجھ میں نہیں آرہا تو بولے کیا لکھنا ہے کہانی تو ختم ہو گئی تو میں نے کہا ہاں کہانی تو ختم ہو گئی اور یہ کہانی ختم ہو گئی تو کہانی لکھنے کو میں نے بہت انجوائی کیا ہے اس کا ایک حصہ ہے میں اس کا تھوڑا سا حصہ پڑھ رہا ہوں اسی کہانی کا شکروعار کو لیبریڈی بند رہتی تھی دروار کی رات میں دیر تک جگہ رہا کچھ کتابیں لیبریڈی سے اٹھا لیا ایک کبر پڑھا دوسرے کی ایک قویتہ کی کتاب پڑھی اس میں ایک بوڑے قوی نے بارہ پیچ کی بھومی کا لکھی تھی میں نے بھومی کا پڑھی پھر کتاب پڑھنے کا من نہیں ہوا تیسرا اپنیاز تھا اس کے پہلے چار پڑھنے پڑھے اور پھر انتیم تین پڑھنے پڑھ کر رکھ دیا پھر چائے کے لیے پانی چڑھایا وغیرہ وغیرہ علماری کھولی تو دیکھا تھوڑی سی رم بچی تھی میں نے گنگونے پانی کے ساتھ رم پی اور چوچنے لگا پینے کے بعد مجھے پتنی کی یاد آنے لگی وہ ہوتی تو ساری کتابیں چاٹ جاتی اسے کتابوں سے پیار تھا لیکن لائبریڈی سے نفرت اصل میں اسے لائبریڈی سے نہیں اس کی نوکری سے نفرت تھی اس نے طلاق لیتے سمیں کہا تھا کی اصل میں اسے مجھ سے کوئی سمسیہ نہیں تھی بس اسے یہ نوکری پسند نہیں تھی کیا اس میں نیجی جیون کے قصصے بھی شامل ہوئے نہیں بلکل بھی نہیں اس کہانی میں کم سے کم نہیں میں نے کبھی لائبریڈی میں نوکری نہیں کیا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کہانی میں کوئی نیجی جیون کا قصصہ تھا ایک چیز بڑی مزدار ہے وشنو کھری جی اس زمانے میں کچھ کمیتہ سنکلنوں کی بھومکا لکھتے تھے بارہ بارہ چوار 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 پرنوں کا بلرب لکھتے تھے تو وہ تھوڑا سا مزہ ضرور لیا ہے میں نے ہمیں وہی پوچھ رہا تھا ایک تو یہی تھا کہ اسے بوڑے کبھی نے بارہ پیچ کیوں میں کہتے ہیں وشنو کھری اور ہندی میں ہاں جی بالکل اور ہندی میں جس طرح سے اتبرتی آتما کو پنیاس لکھے جاتے ہیں جس میں شروعات اور انت کے علاوہ کچھ اور ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کے پہلے چار پرنے پڑھ لو اور آخری چار پرنے پڑھ لو تو پورا سارا مزہ آپ کو مل جاتا ہے باقی ساری چیزیں ایک ٹرینڈ پر سیٹ ہوتی ہیں تھوڑا اس کا مزہ لیا جب آپ اس طرح کی شہلی میں لکھتے ہیں کہانیاں لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس بات کے کتنی گنجائش رہتی ہے کہ وہ آپ کی نجی کہانی بن کر سامنے نہ آ جائے اس سے ڈرنا بھی کیوں چاہیے آدمی جیونانبھو ہی تو لکھتا ہے اور جیونانبھو میں وہ خود کو بہت الگ نہیں کر سکتا تو کوئی ایک کہانی ایسے نہیں ہے جس میں پورا پورا میں ہوں لیکن ساری کہانیاں میں تھوڑا تھوڑا میں ہوں ایک کہانی میری ہے کیا کونسی کہانی ہے وہ لمبی کہانی ہے کس کہانے کے بعد کر رہے ہیں کوئی سوضا نہیں ہے جنو نہیں نہیں آپ مجھے دیجئے یہ پچاس کا نوٹ اور کتنے یون چاہیے جائے آتی یہ ہماری جو پولٹیکل لائف ہے اس زمانے کے کہانی ہیں کما کے کہانی ہیں اور آپ میں سچ بتا رہا ہوں یہ پڑھ کے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ اسی لکھک نے لکھی ہے جس نے اس دیش میں ملیٹری شاسن لگا دینا لکھی جائے یہ دونوں دو الگ الگ دھوری کی کہانیاں ہیں شکریہ مجھے لگتا دونوں کے لئے الگ الگ اس کی ضرورت تھی اس لئے میں نے الگ الگ لیا تھا لیکن وہ ہماری کہانی ہے وہ ہم چار پانچ دوستوں کی نے بہارہ تیرہ سال وہ نوکری کی ہے جس میں ٹورنگ جاب تھا ہم سیلسمن تو نہیں تھے ہم گورنمنٹ آفیسر تھے لیکن ہمارے ساتھ ہٹنوں میں سارے سیلسمن رکھتے تھے اور بیٹھ کے ہم ان کے کہانیاں سنتے تھے جو ہم ساتھ میں کھانا کھانا جائے تو ان کے ساتھ ہی جاتے تھے کئی بار بس میں ساتھ میں جرنی کرتے تھے کئی بار ان کی بدماشیوں میں شامل ہو جاتے تھے جیسے ان کو بے حکوب بنانا ہے تو یہاں فون کر دیجئے سر آپ پلیز کہہ دیجئے میں یہاں پہ تھا تو یہ سب کرتے تھے تو وہ سارے سمرتیاں تھیں جب کہانی لکھنے گیا کوپر میں سمرتی تو ہنس میں چھپی تھی ہنس میں چھپی تھی اور آدھی ماں آدھی بیوائیں کیا یہ جو قصہ تھا اس میں لکھا ہے آپ نے کہانی نہیں یہ قصہ ہے ہمارے ایک مطر قصہ کو ہی کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے قصہ لکھ دیجئے یہ کشمیر پہ تو آدھی ماں آدھی بیوائیں ان کو کہتے ہیں جن کے بیٹے یا جن کے ہس بینٹ گائب ہو جاتے ہیں لیکن ان کی لاش نہیں ملتی ہے تو یہ کنفرم نہیں ہوتا ہے کہ وہ مرے ہیں یا زندہ ہیں تو ان کو آدھی بیوائیں کہا جاتا ہے تو وہ قصہ تھا میرے دیمانگ میں کشمیر پر سرچ کر رہا تھا میں نے کسٹا لکھ دیا ساؤت کشمیر سے اٹھا کر یہ کسٹا لکھ دیا لیکن نہیں کھیلا گیا وہ قصہ وہ انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ تو جب میں یہ سنکران تیار کر رہا تھا تو مجھے لگا چلو یہ قصہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں اچھا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میں اس کو کئی بار پڑھنے کے بعد پتہ نہیں آپ اس بات کو کھولیں گے یا نہیں کھولیں گے مجھے لگا کہ کہیں نہ کہیں آپ کو اپنے پاریوارک جیون کی نجی جیون کے ٹوٹن کی ٹیس ہے کیوں نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی ہونی چاہے تو ہوگی ہی ظاہر سی بات ہے جو آپ پر گزری ہے میں تو اس کو محسوس نہیں کر سکتا ہوں لیکن وہ آپ کی رچناوں میں کہیں نہ کہیں آتی ہے اس لیے میں نے جو لوگ میرے قریب رہے انجیم چاہے پاریوارک یا دوستانہ میں کسی سے نفرت نہیں کر پایا اور کبھی کر بھی نہیں سکتا وہ بہت خوبصورت لوگ تھے ان سے اگر نہیں چل پایا ساتھ تو اس کے لیے میں خود کو دوشی مانتا ہوں اپنے بیوہار کو اپنے آپ کو دوشی مانتا ہوں تو وہ درد ہے میرے پاس ان کے لیے ایک گلٹی ہے میرے مند میں ہمیشہ میں آپ رادی محسوس کرتا ہوں اور وہ آیا ہے تو بلکل ٹھیک آیا ہے نہیں آ پاتا تو مجھے دوک ہوتا مجھے لگتا ہے میں بہت قروع ہو گیا ہوں سنبھالنے کی کوشش نہیں گئے وہ اتنا نیجی ہے کہ اس پر کیا پبلکلی بات کی جائے کون نہیں کرتا ہے سنبھالنے کی کوشش کون برطن کو ہاتھ سے گر جانے دیتا ہے کون خود کو گر جانے دیتا ہے لیکن کئی بار نہیں سمجھتی ہیں چیزیں لیکن ہاں وہ ٹیس تو ہے کیوں نہیں رہے دی کیا ایسا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی ویدنا سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ سہتے بن کر زیادہ باہر آتا ہے کبیتاؤں میں کہانیوں میں زیادہ باہر آتا ہے لیکن اس کے بعد دیکھا گیا کہ آپ نون فکشن کی طرف زیادہ مڑ گئے کیا یہ اس چیز کو بھولانے کے لیے بھی تھا نہیں مجھے نے لگتا ہے کہ ایسا کچھ پلانڈ تھا ایک چیز ضرور ہوئی تھی جیسے میری یہ کبیتہ سیریج ہے جس کو سیریج نے چھاپا تھا ڈارک پویٹری وہ اتنی بھیانک کبیتہ بننے لگی تھی اور چونکہ ڈپریشن کا میں شکار تھا بہت زیادہ ڈپریشن تھا دو تین بار آتمتیا کی بہت زبردست میں نے کوشش کی تو ڈاکٹرز نے بھی یہ سجھاؤ دیا کہ ان چیزوں کو تھوڑا دور رکھی اپنے آپ سے یا باقی سارے کو مجھے لگتا ہے کہ کبیتہ سے میں نے خود کو دور تو نہیں کیا لیکن ہاں دیرے دیرے دور ہوتا گیا چونکہ مول روپ سے کبھی ہیں شروعات مولتا بھولتا کا سوال میرے کبھی سمجھ میں نہیں آتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آدمی کئی بار اس کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ مولتا ہے کیا اب اس روپ میں مولتا کہنا چاہو کہ سب سے پہلے میں نے کبیتہیں لیکھیں تو بات الگ ہے لیکن یہ مولتا بھولتا کبھی میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہانیاں جب پڑھ رہے ہیں تو اس کہانیوں میں بھی لمبی لمبی کبیتہیں آجاتی ہیں بیچ میں بہت لوگوں کی کہانیوں میں ہیں مجھے نرمل مرمہ کی بہت ساری کہانیاں ایسا لگتا ہے کہ وہ کبھیتہ ہیں پوری چلتی ہوئے نرمل چھوڑو اور بھی کئی لوگ کی مجھے تو کیا نام ہے گیاں رنجن جی کی کئی ساری کہانیاں جب ان کی میں وہ مار او سوئی میں ہے یا گھنٹا پڑتا ہوں تو مجھے لگتا ہے ایک شاندار میں نے لمبی کبھیتہ پڑھی ہے تو کہانی کے تو کوئی سب خوبصورتی ہی تبھی آتی ہے جب کابیات مکتہ اس کے بھیتر آتی ہے تو بھاشا اس طر پر اپنے بھیتر کے کبھی کو نون فکشن میں لے جانے سے کیسے روک پاتے ہیں میں نہیں روکتا کیوں روکوں میں کیوں روکوں یہ میرا کام نہیں ہے کیونکہ دونوں کی بھاشا الگ ہوتی ہے نہیں ضروری نہیں ہے میں جس بھاشا میں اتحاس لکھتا ہوں اس میں بہت ساری کابیات مکتہ ہے اس میں مزے بھی لیتا ہوں اور بہت سارے لوگوں نے کہا یہ اسی لیے پتھنی ہے بہت زیادہ ہے لوگپری اتحاسکار جو آپ نے مجھے کہا یا میں تو اتحاس لیکھا کی کھتا ہوں تو جو لوگپری اتحاسکار لیکھا ہم کر رہے ہیں اس کی تو یہ خوبی ہونی چاہیے اس میں کابیتا سے کانی سے ساہتے سے مجھے بہت ساہتہ ملتی ہے میں تو بھشپوری کے محارے اس میں اپیو کیا ہیں یہ کہو سے نہ ہارل ہو اپنے جنم لے سے ہارل تو کیا دکت ہے اس میں کویتہ بہت انٹینس چیز ہے اس میں بہم ویبستہ ایک الگ چیز ہے کیول بہم ویبستہ کا معاملہ نہیں ہے وہ ایک way of thinking سوچنے کا ایک طریقہ ہے آپ جو ہے پڑتوں میں جب سوچتے ہیں نا تو وہ کویتہ ہے لیکن جب وہ اتحاس لیکھن میں آپ لے جاتے ہیں تو اتحاس لیکھن میں آپ کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے کویتہ میں برائی ہوتی یہ ایکسپلینیشن اتحاس میں ایکسپلین نہیں کریں گے تو اتحاس کیسے بنے گا تو وہ ایک بڑا باریک سنتولن ہے اب ہو جاتا ہوگا میں کوشش کر کے کچھ نہیں کرتا ہوں اتنا الگ الگ طریقہ کام ہے آپ کا کویتہ کہانی مارکسواد کے مول صدحان بھی آپ نے لکھا اس سے پہلے ایکنومکسی کتاب کی بھی چرچہ ہوئی انواد بھی آپ نے کیے ہیں اور اچھے انواد کیے ہیں پھر کشمیر کشمیر پر آپ کی کتابیں ساورکر گاندھی جیونی جیونی راحل سانکرتیانسون میں ابھی آیا ہی نہیں ہو راحل سانکرتیان کیسے تھیم کا چناب کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے کیا یہ لکھن thematic ہے thematic ہونا کیا ہوتا ہے مجھے سمجھاؤ بھئی آپ کو لگا کہ ابھی یہ دور چل رہا ہے ساورکر پر اتنی ساری چیزیں ہیں نائک بنایا جا رہا ہے کھل نائک میں پیش کر دیتے ہیں میں ایک جنرلائز بات کر رہا ہوں ابھی یہ دور چل رہا ہے تو تھیم پر بات کر لیتے ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں تو آپ نے لکھتی اس نے گاندھیوں کیوں مارا کشمیر پر اتنی چرچہ ہو رہی ہے کشمیری پنڈت دو ہزار چودہ کے بعد جب میں کشمیر نامہ لکھ رہا تھا تو کشمیر پر کونسی چرچہ ہو رہی تھی دو ہزار مجھے لگتا ہے میں نے کب شروع کی سولہ سترہ میں میں نے شروع کی اس سے میں لگا رہی تھا کشمیر نامہ لکھ کے سولہ سترہ میں تو آ گئی تھی کتاب دو ہزار بارہ میں شروع کی اس سے میں لگا نہیں تھا پونھ ہو چکا ہے کشمیر اور کشمیری پنڈت آپ نے الگ سے لکھی آرے نہیں جب کشمیر نامہ آئی تو سب سے زیادہ یہ جو thematic کی بات کر رہا ہوں thematic pressure میں اگر پہلی بار کوئی کتاب لکھئے تو کشمیر اور کشمیری پنڈت لکھی ہے جب کشمیر نامہ آئی تو سب سے بڑا جو ہے جو ہمارا سوشل میڈیا سماج ہے اس نے یہی کہنا شروع کیا کہ کشمیری پنڈتوں پر بہت زرہ سا لکھ دیا اب میرے لیے سمجھانا مشکل کام تھا کہ یار اتنا لمبا میں اتحاس لکھ رہا تھا کشمیر کے جنم سے لے کے اور دو ہزار سترہ تک کا اتحاس تھا اس میں اب اس میں کشمیری پنڈتوں کا پلائن چھوٹی گھٹنا بھلے وہ نہ ہو لیکن جب آپ اتنے لمبے اتحاس میں اس کو دیکھتے ہیں تو وہ کل ملا کے چاریہ پانچ سال کا محاملہ بنتا ہے اس پر کتنے پیج آپ دے سکتے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ نے کیوں نہیں لکھا تو اچھا ایک اور مجدار گھٹنا ہوئی تھی بتانے میں کوئی دکت نہیں آپ تو درشک جان سکتے ہیں لکھنا تو آپ کشمیر نامہ بھی سو پیج گئی جا رہے تھے ہاں ہاں ٹریکٹ لکھنا شروع کیا تھا میں نے ٹریکٹ لکھنا شروع کیا تھا پہلا چپٹر دس جار ورڈ کا ہو گیا پھر پرشتہ مگروال کو میں نے میل کیا میں نے کہا سر آپ دیکھو یہ میں نے کیا لکھ دیا تو ان کا فون آیا میرے پاس انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ جیسی لکھی جاری ہے ویسے لکھتے جاؤ تو میں نے کہتا ریسرچ ٹائپ ہے کچھ بن رہا ہے تو بولیں ہاں تو میں تمہارا گائیڈ ہوں میں دیکھ لوں گا دو تین چپٹر تو شروع کے تین چار چپٹر میں کر کے ان کو بھیج دیتا تھا اس کے بعد انہوں نے کہا آپ تمہیں میری بھی ضرورت نہیں ہے اب اس کو پورا لکھ ڈالو تب بھیجنا تو پورا لکھ کے پھر ان کو میں نے بھیجا تو وہ تو ڈرڈر کے میں نے لکھا تھا لیکن ایک بات تو یہ ہوئی کہ میں کوئی بڑا لکھت تھا نہیں تو جب میں کشمیر نامہ لکھ رہا تھا تو یہی شور تھا کہ کیا لکھ رہا ہوگا لکھ رہا ہوگا کچھ کوئی خاص وہ تو تھا نہیں تو میں بڑے پرکاشکوں کے پاس پہنچا میں ایک پرکاشک کے پاس پہنچا ایک پرکاشک خود میرے پاس آئے تو جب ان کے پاس میں پوری کتاب پوری ہو گئی اور ان کے پاس لے کے گیا تو وہ مجھے پانچ جار رکے ایڈوانس دے رہے تھے اور انہوں نے کہا کتاب چھپنے کے بعد کانٹریکٹ سائن کریں گے میں اس کے لئے تیار نہیں تھا میں پرکاشک تھا میں جانتا تھا ایسا تو کچھ ہوتا نہیں ہے دوسرے پرکاشک نے میل کا ہی جواب نہیں دیا اور اس میں میری کنفیوزن ہو گئی کہ مجھے میل کس کو کرنا ہے تو میرا جی آئیں تو ان کو دے دی کتاب جب چھپ گئی کتاب چل گئی تو پھر ٹکاشک کو یاد آیا کہ آپ نے ہم بتایا ہے نہیں میں نے کہا میں نے اس پتے پہ میل کیا تھا انہوں نے کہا رہے آپ کو اس پتے پہ میل کرنا تھا تو انہوں نے کہا ایک کتاب ہمیں بھی چاہیے اور اس بیچ میں یہ سارا شور ہو گیا تو میں نے کہا چلو کشمیری اور کشمیری پندیت الگ سے لکھتے ہیں اور اس لیے بھی لکھا تھا کیونکہ اس پر ہندی انگریزی دونوں میں کوئی کتاب نہیں تھی تو وہ میں نے لکھا اور ہاں اس نے گاندھی کو کیوں مارا یا سابرکر جیسے کتابیں تو نشت طور پر جو ہے ورطمان میں جس طرح کا پورا ماحول اس کو دیکھتے ہوئے لکھی گئی ہیں اس سے میرا کوئی انکار نہیں ہے ٹھیک عشق جی ایک سوال مطلب میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے ان ساری باتوں کو سنتے ہوئے کہ جب ہم انیائے کی بات کرتے ہیں یا اس پکش کو سامنے لائے جاتا ہے تو انیائے کے ساتھ دیش کال کرم یہ پورا جڑا ہوتا ہے لیکن جب ہم نیائے کی بات کرتے ہیں تو کیول اور کیول اس میں نیتک پریقشن ہی جڑا ہوتا ہے اور کچھ نہیں آپ اگر بولیں کہ فلاں مکت کے ساتھ انیائے ہوا تو آپ پورے دیکھیں گے یا بولیں گے نیائے نہیں ہوا جیسے بولیں گے نیائے نہیں ہوا تو وہ نیتک پریقشن آ جائے گا تب آپ کا فوکس کس چیز پہ تھا انیائے کو زیادہ پرہاوی روپ سے دکھانے میں ہے انیائے کو میں جج نہیں ہوں ایک لکھک جج ہو بھی نہیں سکتا ہے میرا سارا فوکس تھا کہ جو جیسا ہوا تھا اس کو ویسے ہی دکھا دیا جائے اب یہاں سوال دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اس سے تیہ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو دیکھتے کیسے ہیں آپ تو کہتے ہیں نشپکشونا نرجیب وہیں سے آپ کی پکشدھرتا سے تیہ ہوتا ہے کرتے ہوئے اگر آپ ایک سامپردائک ویکتی ہیں تو آپ اس کو ایک الگ طریقے سے دیکھیں گے میں نے میرا کوئی سٹیک نہیں تھا کشمیر میں میں کشمیری نہیں ہوں نہ میری زمین ہے نہ وہاں خریدنے کا میرا کوئی پلان ہے اور میرے لیے ہندو مسلمان میں میں اس طرح سے کبھی فرق کر کے جیون میں جیا نہیں تو ایک سہج مانوی یہ ویکتی کے روپ میں مشہ اس کو دیکھنا تھا جہاں سے کشمیری پندیتوں کی جو پیڑا تھی وہ بھی مجھے درج کرنا تھا اور اسی دور میں کشمیری مسلمانوں کی جو پیڑا تھی وہ بھی مجھے درج کرنا تھا اور ان راجنیتک ساماجک حالات کے بارے میں انالیسیس کرنی تھی جس کی وجہ سے نائنٹیز کا اتنا بھیانک پلائن ہوا یہ کام میں نے کیا ساورکر کے ماملے میں آپ کی پکش ڈھرتا اگر ہندوتوہ کے پرتی ہے آپ کی پکش ڈھرتا اگر سامپردائک راجنیتی کے پرتی ہے تو نشت روپ سے ساورکر آپ کے لئے ہیرو آئیں گے میری پکش ڈھرتا نہیں ہے میری پکش ڈھرتا اس آئیڈیا آف انڈیا کی ہے جس کے تہت یہ دیش بنا تھا جس میں سیکولرزم لوگ تنتری یہ سارا کچھ مہتوپون ہے تو ان سارے مانکوں پہ ساورکر کا منہ پرکشن کیا نیائے دراصل ایک آوڈھانہ ہے نا نیائے آوڈھانہ ہے ہر سمیہ میں الگ الگ نیائے ہوتا ہے تو ہمارے سمیہ جو نیائے کے نسپکشتہ کی آوڈھانڈا ہے وہ تیہ ہوتی ہیں ہمارے سوشل ویلیوز کے اوپر جو سوشل ویلیوز ہماری ہیں وہ سوشل ویلیوز میرے لئے سیکولرزم ہیں سمیدھان ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اس پر میں نے ساورکر کا پرکشن کیا نا ہیرو بنانے کی کوشش تھی نا ویلن بنانے کی کوشش تھی راحل سانکرتین کی جیونی پر آتا ہوں راحل سانکرتین انگیاور ہے وغیرہ بہت بات ہوتی ہے کہ اتنے خچر پرلات کے اتنے ساری سامگریہ لے کے آئی اس پر خوب بات ہوتی ہے لیکن یہاں پر ایک بات چکیا پر تیہاس کی بات ہو رہی ہے اس میں کچھ چیزیں نئی نکل کر آ رہی ہیں نئی مطلب پڑھتے ہوئے آپ چونک سکتے ہیں کہ مسلم لیگ اچانک کرانتیکاری کیوں لگنے لگتا ہے ان کو راحل سانکرتین کو سچ یہ ہے کہ میرا کوئی موڈ نہیں تھا جیونی لکھنے کا میتہاس لکھ رہا تھا میری بیٹی کا ہو گیا ایڈمیشن لندن اسکول آف اکنومکس میں اور اس نے ایک دم بم پھوڑا جب ایڈمیشن ہو گیا تم مجھے پتا چلا اس کے پہلے بتاتی ریٹس میں جانا ہے یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے اب لندن اسکول آف اکنومکس مطلب 30-40 لاکھ روپے کا خرچہ میرے پاس پیسے نہیں تھے تو کسی نے بتایا کہ اشوک جی جو ہیں وہ جیونیاں جو ہیں لکھواتے ہیں اور اس کے لئے ٹھیک ٹھاک پیسہ دیتے ہیں تینیا چار لاکھ روپے دیتے ہیں تو میں نے اشوک جی کو ایک میل کیا کہ اگر کوئی لکھک بچا ہو جس کی جیونی نہ لکھی گئی ہو تو میں لکھ سکتا ہوں مجھے پیسوں کے ضرورت ہے انہوں نے کہا راہل پر لکھو کہ میں نے کہا بلکل لکھوں گا اور یہ سوچ کے میں نے لکھنا شروع کیا تھا کہ راہل سانگرتیان پر نے یہاں کیا لکھنا ہے سب تو پڑھا ہوا ہے سب تو جانتا ہوں بچپن سے راہل سانگرتیان کو پڑھ رہا ہے ہمارے گاؤں کے بگل کے ہیں سارا کچھ ہے تو بڑے اتصاہ سے میں نے لکھنا شروع کیا تھا لیکن اس جیونی کو لکھتے ہوئے میں بے حد نیراش ہوا ہوں یہ تو آپ نے ایک بہت چھوٹی سی جی نکالے کہ مسلم لیگ کو کانتیکاری سمجھتے ہیں بھاشا کے سوال پر جس طرح سے سانتگاری کن کا ہے محلاؤں کے سوال پر جس طرح کی بات چیز ہے نیجی جیون میں پرگتشی رہتا دکھائی نہیں لیتی نیجی جیون کو لے کے تو تھوڑا بہت پتا تھا پہلے سے لیکن اس میں جس طرح سے ان کا سارا آتا جس طرح اپنے بیٹے سے جھوٹ بولتے ہیں تو میرے لیے یہ چونکانے والی چیز تھی میں نے ذکتا کہ اس کو تو میں دو مہینے میں لکھ کے پھیک دوں گا کرنا کیا ہے راج کمل سے میں نے مانگایا ان کے جیون کے خند جو ہیں چار یا پانچ خند میں نے کہا ایک نظر پڑھوں گا اور لکھ ڈالوں گا کتابیں ان کی مجھے لگتا ہے کہ 50% تو میں نے پڑھی ہوئی تھی لیکن جب میں نے پڑھا تو ان کتابوں کو نئے نظریے سے پڑھنا شروع کیا میں نے نئے طریقے سے تھوڑا سا دوربین لے کے پڑھنا شروع کیا اور پھر مجھے لگا کہ یہ بھی میری ایک ذمہ داری ہے اس کی بھومی کا میں میں نے یہ بات لکھی ہے یہ بھی میری ذمہ داری ہے کہ اگر میں لکھ رہا ہوں اور ان کی ہمیشہ تعریفوں والی چھپی ہیں جیونی آنکھ موند کے لکھی گئی ہیں تو پھر اس میں میں نے محنت کی اور وہ سارا کچھ سامنے آیا اور راحل سانکرتیان کی جیونی لکھنا میرے لیے ایک بہت عجیب و غریب بہت مکسٹ ٹائپ کانوب ہو تھا آپ نے لکھا میں سوال کی طرف واپس آ رہا ہوں کیوں ان کو مسلملی کا اچانک سے کرانتیکاری لگنے لگتی ہے چالیس کے بعد نہیں وہاں ان کی پرابلم نہیں تھی وہاں پرابلم تھی کمنیس پارٹی کے پورے پورے سٹینڈ کی وہ اکیلے نہیں تھے کمنیس پارٹی کا پورا پورا جو سٹینڈ تھا اس میں یہ بات آئی کہ مطلب وہ کیا کہتے ہیں مسلمانوں کے لیے جو الگ دیش کا معاملہ تھا اس کو انہوں نے پورا الگ طرح کے دیموکرٹک پروسس سے جوڑ دیا جو ان کا دیموکرٹک پروسس ہے پورا اس سے جوڑ دیا جس میں بیچ میں جا کے کشمیر کا بھی سمرتھن ان لوگوں نے کیا تھا اور راحل جی اس میں بہ گئے اور راحل جی کی دکت یہ تھی کہ وہ آئے تھے آرے سماج سے اور آرے سماجی جو مولے تھے ان کے کبھی گئے نہیں تھے تو ایک طرف تو وہ بہت جگہ آپ کو انٹی مسلم دکھیں گے دوسری طرف آپ کو مسلم لیگ کا سمرتھن کرتے ہوئے دکھیں گے کہ کرانتیکاری ہے وہ تیسری بات یہ ہوئی تھی کہ انگریجوں کے ساتھ کون کھڑا تھا ہندو مہا سبھا کھڑی تھی مسلم لکھڑی تھی اور کمیس پارٹی کھڑی تھی آپ ان سب چیزوں کو جوڑ لیے آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ وہ کیوں ایسا لکھ رہا ہے پاکستان کا سمرتھن کیا تھا ایک پوائنٹ پر کمیس پارٹی نے پیج نمبر 172 پر ایک چیز پڑھ رہا ہوں یہ بھی ان کا بلکل نجی ہے پوددار صاحب کے بارے میں جب وہ لکھ رہے ہوتے ہیں جب وہ لکھتے ہیں کہ مارواری ہونا کیا بھارت مطلب ہمارے میں ازبان ہے تو وہ چونکار آ رہا ہے ایک طریقے سے جب وہ ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں اور یہاں پر آپ نے ایک شد بھی لکھا ہے بودھ کے پرتی بہت سممان رکھتے ہوئے بھی ان کے درشن کو بہت حد تک مانتے ہوئے بھی میں اپنے کو بہت دھرم کا نویائی نہیں مانگتا ابھی جو بھی شد ہے نا یہ تھوڑی پارٹ میں دکت پیدا کر رہا ہے اس میں بھارتی تا سے چھوڑتے ہیں اصل پرابلم یہ ہے کہ کوئی مارواری ہے لیکن بھارتی نہیں ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی مسلم ہے اور بھارتی نہیں ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ جو کل ملا جلا کے باتیں وہاں پہنچتے ہیں انجوم کے بھارتی یہ سنسکرتی مطلب ہندو سنسکرتی یہ تو انتر ویرود لگ رہا ہے کہ اگر آپ بہت دھرم کے نویائی ہیں مطلب بہت دھرم کے نویائی کا بھارتی ہونے میں کیا دکت ہے میں کہہ رہا ہوں مسلم کے بھارتی ہونے میں کیا دکت ہے یہ تو پوری RSS والی جو ہے وہ درشتی چلی جاتی ہے کہ جو ہندو دھرم کا جو پرمپرہ ہے وہ بھارتی پرمپرہ ہے اور جو بھی غیر ہندو پرمپرہ ہے وہ بھارتی پرمپرہ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے آگے پھر دلی ساہتی کی جو بات ہوتی ہے ساہتیق سماج کی وہ اس سے ناخوش رہتے ہیں احمد اب سنگیت ان کا کہنا تھا کہ کیول مہلائیں سنگیت گا سکتی ہیں جو پورش گاتے ہیں وہ سنگیت ہوتا ہی نہیں ہے جیب سیدرشتی ہے یہ لیکن ایسا کیا ہوا کہ ایک سمیت تک لگاتار پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے وامپنت کے ساتھ کھڑے رہے اور اپنے جیون کے انتر بھاشا کے سوال پر گئے تھے جس طرح سے اردو کے ویرودھی ہوئے تھے ہندوستانی کے ویرودھی ہوئے تھے گاندھی کو گالیاں دیتے ہیں نہرو کو گالیاں دیتے ہیں مولانا آزاد کے لیے تو مطلب کس طرح کا شبد انہوں نے اپیوگ کیا ہے تو پارٹی اس کو لے کے ساہمت نہیں تھی جو ساہیت سبام ان کا بھاشر تھا ساہیت ایک آدمی جب ان کو مل رہا تھا تو نہرو جس طرح سے پورا نہرو بنایا وہ تو الگ قصہ تھا اس میں ساہیت ایک ایڈمی ان کو ملائے تحاس کی کتاب پر اور اگے اور باقی لوگ چلے اس کے خلاف ابھیان چلانے لگے اس سمیں وہ تھے چین میں لوٹ کیا ہے تو بہت دکھی ہوئے انہوں نے کہا نہیں لینا ہے پھر سب لوگوں نے کہا تو لینے کو تیار ہو گیا اب نیا بہانہ بنایا کہ میں جھکوں گا نہیں تو کملا جی نے کہا بھائی مت جھکنا بینا جھکائے پورا سکار لے لینا تو نہرو جی نے جھکنے پر تو مجبور نہیں کیا بڑا خوشی سے بڑے پیار سے ان کو سممان دیا اور نہرو جی ہی اس بات پر اڑے تھے کی چاہے کتنا بھی ویرود و سممان تو راہول کو ہی ملے گا جبکہ نہرو جی کا جیون برینوں نے ویرود کیا ہے ایک چیز اور نکل کیا ہے کہ گرہس جیون کے معاملے میں ان کی پرگتی شیلتہ کہیں پیچھے کڑی ہوئی تھی وہ اتنے پرگتی شیلتے نہیں جہاں ترگ دینے چیئے تھے ہمیں دے نہیں پا رہے تھے اکثر سب کی ہوتی ہے اکثر ہوتی ہے راہول اس میں اکیلے نہیں ہے بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہے اس میں سب سے مزدار پر سنگ وہی ہے جب برطن دھلنے جاتے ہیں اور کملا جی کچھ کہتی ہے تو وہ کہتے ہیں روس میں مجھے برطن دھلنا پڑتا تھا تو ایسا لگتا ہے سہانبوتی ارجت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اس میں کملا جی کہتی ہے کہ ہمارے یہاں کے پرش برطن ہمارے یہاں پرش برطن اب اگر آپ پرگتشیل ہیں تھوڑا سا آپ شیئر کر لیتے لیکن جانتے ہو یہ جیونیاں لکھتے ہوئے آپ کیا کھوجنے کا پریاست ایک چیز کرتے ہیں پہلی چیز تو یہ اور جو کھوجنے کا پریاست کرتے ہیں کیا اس میں سفل ہو پاتے ہیں سنتوشت ہو پاتے ہیں جیونیاں تو میں نے لکھی نہیں ہے ایک جیونی لکھی ہے اور اگلی مجھے لگتا ہے میں لکھوں گا نہیں بھگت سنگھ کی ایک جیونی لکھ رہا ہوں لیکن وہ بالکل پولٹیکل راہل کی جیونی جب میں نے بتایا کہ یہ سارا شوق مجھے لگا تو میرا منتھا کی اس پورے اعتحاسک پریپرکش میں راہل کے بہانے جو ہندی ساہت کی پرگتشیل دھارا کے پرتنے تھی پوروشت تھے کیونکہ ایک سوال تو مجھے ہمیشہ لگتا ہی رہتا ہے نا پرگتشیلتا کا پورا معاملہ دیکھ لو جب پرگتشیلتا کا بکی بات نہیں تھی تو چھایاواد میں مہا دیوی بھی تھی اور اتنی ہی مہتوپونڈ تھی اس کے بعد سیونٹیز کی ایٹیز کی کبیتہ پورا اٹھا کے دیکھ لو جتنے وہ کیا ترائی چتوشتے بنتے ہیں اس میں سارے سامان پوروش نیرالہ نہیں نیرالہ نہیں یہ بعد میں کیا آتے ہیں آپ کے مکتیبود برامان سمشیر بہادور سنگھ تھاکور کدارنا تھگروال بنیا آپ جوڑتے چلے جاؤنا سارے کے سارے آپ کو سامان پوروش صرف دکھائی دیتے ہیں سارے وہی لوگ دکھائی دیتے ہیں عرون کمل تو یہ پرگت شیلتہ کے آتے ہی ہمارے دلیت اور اسٹریاں کہاں گایا بھگوئی یہ سوال تو تھا نا کہیں نے کہیں میرے مند میں اور جب میں راحل کو پڑھنا شروع کیا تو میرے سمجھ میں آیا کہ وہ کیسے گائب کیا ہوئی یا کر دیا کر دی گئی تو میں اس پورے اتحاسک پریپکش میں لوکیشن ڈھونڈ رہا تھا اور دوسری بات بھاشا کے سوال پر جس طرح کی سامپردائکتہ ہمارے یہاں ہوئی ہے بھارت کے ویبھاجن میں بڑی بھومی کا اس نے نبھائی ہے آلوک رائے کی کتاب ابھی آئی ہے ہندی راسترواد پر اور بھی کام ہوا ہے جو پڑھا جانا چاہیے ہمانشو پندیا کا شود مجھے امید ہے کہ چھپ جانا چاہیے اس کو پڑھا جانا چاہیے اس کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے تو یہ جو بھاشا کا پورا کھیل ہے جس کو ہم پنر جاگران کر دیتے ہیں وہ پنر جاگران کم تھا وہ ایک طرح سے سامپردائکتہ کا اُبھار کہلو یا سمون پربھتو کا اُبھار زیادہ تھا جس نے ساہیتے پر پورا قبضہ کر لیا اور اس نے سامپردائکتہ فیلانے کی کوشش کی دربھاگی سے راحل بھی اس کے حصے کے روپ میں مجھے دکھائی دیتے ہیں اشک جی ایک چیز یہ بار بار سامنے آتی ہے آپ کے پورے لیکھن کو دیکھیں اور لیکھن کے باد آپ کے بچاروں کو دیکھیں کہ جب تک وہ کتابوں میں درج ہے تب تک تو ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی اس پر فلم بنے آپ کو دکھت ہونے لگتی ہے جیسے 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 گاندھیatgoatsi.com ناتک تھا تو اس سے سمجھے نہیں تھی لیکن جب فلم بنے تو اس پر آپ کو دکھت ہوئی کیونکہ آپ نے بھی اس نے گاندھی کے اُبھارک کتاب لکھی اس پر باقایدہ لمبے لمبے اپیسوڈ اور آپ نے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا جب پنیاستا تھا جب ناتک تھا تو میں نے پڑھا ہی نہیں تھا ابھی میری پرابلم ہو سکتی ہے ناتک میں پڑھتا نہیں ہوں آپ سب کچھ نہیں پڑھ سکتے تو ناتک میں پڑھتا نہیں ہوں اور جب فلم بھی آئی تو دو تین دن تک میں نے کوئی ریک نہیں کیا کیونکہ میرا کوئی انٹرس نہیں تھا فلم کو دیکھنے میں فلم میں اعمال پر فلم بھی نہیں دیکھتا ہوں لیکن پھر لگا تھا لوگوں کے فون آنے لگے تم کو دیکھنا چاہیے تم کو دیکھنا چاہیے یہی تب ہی ہوا تھا جب کشمیر فائلز آئی تھی تو پھر میں دیکھنے کیا دیکھنے کیا تو میرا بہت دماغ خراب ہوا مطلب جس لیکھک کا ہم لوگ اتنا سممان کرتے رہے ہیں جس لیکھک کو پغتشیل مانتے رہے ہیں جنوادی لیکھک سنکیہ دھکش رہے ہیں ان کا پورا سٹینڈ دیکھا تو برا لگا اب اگر آپ کو لگتا چلو مانو جو آپ کر رہے ہوئی سہی ہے اگر آپ کو لگتا ہے ناٹک پہ چھوپ رہے ہیں اس لئے سنیما پہ بھی چھوپ رہنا چاہیے تو وہ تو الگ معاملہ ہے لیکن میری دکھت یہ تھی کہ ناٹک میں نے دیکھا نہیں تھا اگر میں نے دیکھا تو تب بھی میں سارا کچھ پولتا دوسری دکھت یہ تھی کہ گاندھی ہتیا پہ میں ریسرچ کر چکا تھا اگر میں نے نہیں ریسرچ کیا ہوتا تو شاید مجھے بہت کچھ پتا نہیں ہوتا تو اس کے بعد جب میں نے وہ فلم دیکھی تو مجھے لگائے تو بہت گڑ بڑ فلم ہے تو پھر میں نے کئی اپیسوٹ تو نہیں ایک اپیسوٹ بنایا تھے بعد میں پھر ادبھاونہ کا ایک انکہ آیا تو عجے کمار جی نے مجھ سے کہا کہ ایک لیکھ لکھ دیجے تو وہ لیکھ لکھ دیا میں نے اور ابھی سوشل سائنٹس نے مجھ سے کہا ہے میں پہلے سے بتا دے رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جس دور میں گاندھی گوٹسے کو لے کے اس طرح کے پولیٹکس ہو رہی ہے ایک لیکھک کو سعودھان لینا چاہیے اور ہم سب نے جب شروع میں لکھا تو سارا دوش جو ہے وہ ہم چاہتے تھے اس پہ ڈالنے ساں راج کمار سنتوشی پہ ڈالنے لیکن جب لیکھک خود آگے آگے کہہ رہا ہے اس کے ایک ایک شب سے میری سہمت ہی ہے تو پھر تو بھائی لیکھک گھرے میں آئیں گے اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ کل اگر میری کسی کہانی پہ فلم بنتی ہے اور اس طرح کی گھٹیا سکرپ نکل کے آتی ہے اس طرح کی گھٹیا بات نکل کے آتی ہے تو آپ کو کیوں نہیں کہنا چاہیے تو میں یہ لیکھوں گا کہ کل تو آپ میرے انٹرویو کر رہے تھے آج آپ میری آلوشنا کرو بالکل کرنا چاہیے کالپنک ہے سمواد نہیں ہونا چاہیے کالپنا ابھی ہم لوگ کے تحاس پر لکھی ہوئی کتابوں کے کالپنا میں ایک حد تک آپ چھوٹ لے سکتے ہیں ناثرہ ہم گھٹسے کا نام کچھ اور رکھ دیا ہوتا آپ نے گاندھی کا نام کچھ اور رکھ دیا ہوتا وہ سارا ڈرس نہیں پینا ہوتا سیٹ اپ وہ نہیں دیا ہوتا ہم کچھ نہیں کہتے آپ دکھائیں گے جیل میں انت میں گاندھی اور گھٹسے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے نکل رہے ہیں اور ایک طرف گاندھی کے لوگ کھڑیں ایک طرف گھٹسے کے لوگ کھڑیں اور دونوں ایک ہی جیسا بیہیو کرنا یعنی آپ ہم کو اور ٹرالز کو ایک ہی لائن میں رکھ رہے ہیں اور ہم چھپ رہیں گے اور کشمیر فائل سے وہ بھی چین آتمک چترن ہے وہ تو لکھک بھی کرتا ہے تو ٹھیک ہے ہمارے چین کی وہ آلوچنا کرتے ہیں ان کے چین کی ہم آلوچنا کریں گے ہمارا ادیش کیا ہوتا ہے وہ دیکھ لیجئے اگر آپ یہ دکھائیں گے کشمیر پہ کشمیر کے کسی وندے سے کسی وندے کو آپ پکڑ لیجئے جو نائنٹیز میں پندرہ بیس پچیس سال کا ہو کشمیری پندیت ہو مسلمان ہو کچھ بھی ہو اور تھوڑا سا جو کسی سامردائک راجنیتی میں نافاسہ ہو اس سے پوچھئے کہ جب کشمیری پندیت وہاں سے نکلے تھے تو اپنی چابی اپنے ہمسائیوں کو اپنے پڑوسیوں کو دے کر گئے تھے یا کسی اور کو دیکھے گئے تھے جو کشمیری پندیت وہاں سے نکل کے آگئے میں نے سیکڑوں کا انٹریبو کیا ہے ان سے جب پوچھئے کہ ان کو صحیح سمیہ پہ سوچنا ہے کہ اس نے دی تھی کہ حملہ ہو سکتا ہے چپ چپ نکل جاؤ اب سارے پڑوسیوں کو ہتھیارہ مان لے رہے اور اس پر میں ایک لاجک دیتا ہوں چار پرسن کشمیری پندیت تھے 96 پرسن کشمیری مسلمان گھاٹی کے اندر تھے چاہے اب رہنا باڑی چلے جائیے چاہے کوئی بھی علاقہ جہاں کشمیری پندیت رہتے تھے وہ سارا مسلمانوں سے گھرا ہوا ہے اگر سارے مسلمان چاہ لیتے اور تین رات تک وہاں پہ کوئی انڈین فورس بڑی نہیں تھی ایک بھی کشمیری پندیت زندہ نہیں بچتا اگر وہ سیف نکل کے آپ آئے تو وہ اس لیے کیونکہ ان کے ہمسائیوں نے بچایا ابھی سمپت صاحب کے ڈیتھ ہوئی ہے آپ سمپت صاحب کے سنسپرنٹ پڑھئے آپ سارے کشمیری مسلمانوں کا اپنے پروسیوں کا ہتھیارہ بتا رہے ہیں آپ بڑی چالاکی سے راجیو گاندھی پہ تو بات کریں گے لیکن اس کے بعد جو سرکار بی پی سنگھ کیا ہے جیس میں بھارتی جندہ پارٹی سمرتھک تھی اس کے بعد ہی آپ نہیں کریں گے تو آپ اس طرح سے کھیلیں گے تو جواب کیوں نہیں دیا جائے گا اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے جو بنانے والے تھے اگنی ہوتری شاہب انہوں نے صاحب صاحب کہا تھا کہ میرا ایک اجنڈا ہے تو ان کا ایک اجنڈا ہے ہمارا ایک اجنڈا ہے دونوں کے بیچ میں سنگھرشت ہوگا آپ کو تاہیے کرنا ہے کہ کس کے اجنڈا کے ساتھ ہیں کہ یہ تو شروع سے ہوتا رہا ہے ہندی سنیما تو ہمیشہ سے راجنیتی ویبستہ کے ساتھ چلتی رہی ہے اس کے چاران کرتی ہوئی چلتی رہی ہے نہیں ویرود بھی ہو ہیں ویرود ہو ہیں لیکن لیکن ہندی سنیما کا ایک سٹینڈ ہمیشہ سے رہا ہے ہندی سنیما کا جو پورا سپیس رہا ہے وہ بہت سیکولر سپیس رہا ہے وہ جیسے بھی گول مل گھما کے لیکن ہندو مسلم اکتا کی بات کر دیتی ہے وہ شولے میں ایک مسلم کردار دے دیتی ہے ٹھیک ہے ہمیشہ ہندو مسلم اکتا کی بات رہی ہے وہاں پر امر اکبر انتھونی بناتی ہے وہ آپ اس کو سامردائی کے جنڈا کا اڈا بنائیں گے تو اس کا ویرود بھی ہوگا کشمیر پر لگاتار ایک سوال اس سے پڑھے اور رہتا ہوں ابھی آ رہا ہے اس کے بات چھوٹے چھوٹے سوال لوں گا فرسٹھینڈ شود جواب کرتے ہیں سیدھے آپ جا کر لوگوں سے مل رہے ہیں فرسٹھینڈ شود جواب کر رہے ہیں سیدھے یا سیمپل سائز لے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ جس کو شود کی ککشاؤں میں پڑھائے بھی جاتا ہے اگر اس کو سائیڈ بھی کر دوں آم بھاشا میں دیکھیں تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ میرا شود کا آدھار ایک تو یہ ہو سکتا اور دوسرا کتابیں ہو سکتے ہیں زیادہ بھروسہ کتابوں پر کرتے ہیں یا سیدھے کتابوں اور ریکارڈز پہ کتابوں اور ریکارڈز پہ کیونکہ ممیوریز جو ہوتی ہے وہ امیشہ کنکوٹڈ ہوتی ہے ممیوریز پہ ہنڈرڈ پرسن بھروسہ کرنا بیوکوفی ہوتی ہے ہر ممیوری جو ہوتی ہے وہ آپ کی سوشل کنڈیشننگ اور آپ کی سوشل پوڈیشننگ سے ڈیسائیڈ ہوتی ہے اس کا میں ایک اگزامپل دیتا ہوں کسی بھی میع بی بی سے بات کیجئے دونوں کی ایک ساتھ شادی ہوئی ہے وہی منڈپ تھا وہی برات تھی وہی گھر تھا ان شادی کی ممیوریز کو وائپ سے پوچھئے ہزبینڈ سے پوچھئے لڑکی کے باپ سے پوچھئے لڑکے کے باپ سے پوچھئے آپ کو دو الگ الگ اس سے سنائی دیں گے اور دوسرا ممیوریز جو ہوتی ہیں وہ سمیہ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس پر پرتیں بھی چڑھتی جاتی ہیں تو ممیوریز پہ میں بھروسہ کرتا ہوں لیکن بہت کم ممیوریز پہ جب میں بھروسہ کرتا ہوں تو میں اسی پیریٹ کے پچیس لوگ کا انٹریو کرتا ہوں جن کے ساتھ وہ گھٹنا ہوئی ہو اور ان پچیس میں ڈوب کے مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اصل میں کیا ہوا تھا میں زیادہ بھروسہ کرتا ہوں ریکارڈز پہ اس دور کے اخباروں پہ اس دور کی باقی ساری چیزوں پہ جو ہسٹاریکل سورس کے اب ممیوریز کو لے کے تو اب ہسٹری میں بہت سارے ایتھیریز اور کتابیں بھی آ چکی ہیں تو ممیوریز ناٹ ہسٹری ایک ممیوری آپ کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں ایک ممیوری ہے دوہزار چودہ کی آپ نے فیس بوک اور ایک پوست لکھا تھا جس میں لکھا تھا آج کے بعد سے میں تو اپنا نام اشوک آزمی رکھوں گا اور جہاں جہاں سمبب ہوگا وہاں وہاں سے بدلوں گا کیا ہوا ہاں نہیں رکھ پایا نہیں رکھ پایا نہیں ہو پایا نوکری کرتا تھا میں تو سم ملا جلا کہ مجھے لگا یہ بھی ایک طرح کی بے کوفی ہے بہت ساری بے کوفی ہیں آپ کرتے ہیں اس کا آپ کو حق ہوتا ہے زندگی مطلب یہ تھوڑے ہے کہ ایک بار کہہ دیا تو وہی کریں گے کئی بار نہیں کر پاتے ہیں ندیم گورکپوری چھوٹے ندیم گورکپوری کبھی تھا ہی نہیں ندیم گورکپوری مجھے لگتا کبھی چھپا بھی نہیں ہے ندیم گورکپوری میں نے کبھی فیس بک اگر آپے یاد کرنے کے لئے لکھا ہوگا وہ دو چار گزلے جب کہی تھی تو ندیم گورکپوری کہا تھا بعد میں گولیر میں آکے کچھ غزلکاروں کی سنگت ہوئی تو آٹھ دس اور گزلے میں نے کہی تھی تو اس میں تخلص میں ندیم یوز کیا تھا میں نے اس کے علاوہ ندیم تو کبھی میں نے یوز نہیں کیا ہے اشوک آجمی کافی ٹائم تک میں یوز کرتا رہا دو تین سال تک دو سال تک یوز کرتا رہا لیکن اس کے بعد مجھے لگا نہیں یا اشوک کمار پانڈے کے نام سے کتابیں چھپ چکی ہیں پھر اشوک آجمی وہ ایک عجیب ترہ کا کنفیوزن ہوگا اور مجھے لگا نہیں جو نام ہے وہ نام رہنے دیجئے آپ کی سوشل پوزیشننگ جاتی ہے اس سے لوگ جانتے ہیں کہ آپ ایک برامان خاندان میں پیدا ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ کو جج کرتے ہیں تین کرتے ہیں آپ کے بیوہار کو کہ وہ انٹی دلیت ہے کی نہیں انٹی ویمن ہے کی نہیں انٹی مسلم ہے کی نہیں تو اس سے آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے جب آپ کی آلوچنائیں ہوتی ہیں آپ کی سوشل پوزیشننگ پر تو آپ خود کو بھی دوبارہ سوچ پاتے ہیں کہ ہماری سوشل پوزیشنگ جو ہے وہ ہماری بیچار دھارہ کو پرباوید تو نہیں کر رہی ہے آپ بار بار اس انٹیویو میں تین سے چار بار کہہ چکے ہیں میں بڑا لیکھا گستہ میں نہیں تھا بڑا لیکھا گستہ میں نہیں تھا کشمیر نامہ آنے سے پہلے آپ بڑے لیکھا کھائیں ہاں پرکاشک کم سے کم کتاب چھاپنے کے لیے منا نہیں کرتے ہیں تو پرکاشک آپ مجھے انٹیو کے لیے بلا رہے ہیں آپ نے چھوٹے لیکھوں کو بلائے نہیں یہ اس زمانے میں کرتے تو نہیں بلاتے تو اب کوئی مانے نہ مانے مطلب ہندی میں جس طرح کے بڑے لیکھاک ہوتے ہیں اس طرح کا بڑا لیکھاک تو ہوئی اس کو گھمنٹ کایا سکتا ہو سکتا ہے اس کو لے کے لوگ کچھ لوگ ٹرال کریں لیکن ہوں تو میں ہندی کے بڑے پرکاشکوں سے کتاب چھپتی ہے میں تو پونے جگہوں پر بلائے جاتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا میں خود کو مانتا ہوں میں بڑا لیکھاک ہوں اب یہ سب سنکڑ دور ہو گئے ہیں باقی بڑا چھوٹا کیا ہوتا ہے پورا جیون ہوتا ہے آپ کو جیون بر لکھتے جانا ہے اس کے بعد لوگ فیصلہ کریں گے کون بڑا کون چھوٹا ایک بات یہ چلتی ہے آپ کے بارے میں کہ آشوک کمار پانڈے ہر چیز میں بزنس دیکھتے ہیں کشمیر نامہ لکھی کشمیر کشمیری پنڈت لکھا اس کے بعد میں انہوں نے کشمیر کی یاترائیں لوگوں کرانا شروع کر دیا ویکھری کرا رہے تھے اس میں بھی لوگوں سے مدد مانگی یوٹیوب چینل چلایا اس میں بھی لوگوں سے مدد مانگی اچھا مجھے ایک آدمی بتائیے جو کشمیر کی یاترائیں کراتا ہو بینہ پیسے کے جن کو دکت ہے وہ کشمیر کی یاترائیں لوگوں سے بینہ پیسے لیے کرا لیں ایک میرے سامنے کیا کہتے ہیں مانک کھڑا کریں کہ ہم نے تو کشمیر کی یاترائیں بینہ پیسے کے کرا لیں وہ لوگ ویکھری جیسا آئیوجن بینہ کسی سپانسر کے بینہ کسی جنتہ سے پیسے مانگیں اپنے پاکٹ سے کر کے دکھا دیں میں ان کے سامنے نتمستق ہو جاؤں گا ٹھیک ہے تو میں تو انٹریبو کے بھی پیسے مانتا ہوں میں لیکھوں کے بھی پیسے مانتا ہوں کیونکہ میری دال روٹی اس سے چلتی ہے نوکری چھوڑنے کے بعد میرے پاس آئے کا کوئی سادھن نہیں ہے اور کیوں لیکھوں کو پیسے کیوں نہیں کمانا چاہیے اس لیے کہ کل کو میں بیمار پڑ جاؤں مر جاؤں تو لوگ لیکھیں کہ بینہ پیسوں کے مر گیا بڑا مہان لیکھا تھا مجھے وہ مہانتا نہیں چاہیے مجھے پیسے چاہیے میں محنت کرتا ہوں شرم کے مجھے اپنے پیسے چاہیے اگر میں کشمیر لوگ کو گھومانے لے جاتا ہوں بارہ دن دس دن ان کے ساتھ گھومتا ہوں تو مجھے اس میں سے کچھ پیسے تو چاہیے اپنے لیے کیوں گھوموں گا میں پاگل تھوڑے ہوں رہا سوال ویکری کا تو ویکری میں تو لوگوں نے کیا پیسے دیئے تھے میرے پاکٹ سے پیسے لگے تھے ویکری سے ایک پیسہ نہیں کمائے تھا کیا ہندی میں پروفیشنلزم کی بہت زیادہ کمی ہے اور دن پر نکی زیادہ ایشیا کی بہت زیادہ عدیتہ ہے اور مرکتہ کی اس سے بھی زیادہ عدیتہ ہے ویچاروں کے معاملے میں دعویٰ اس کا ہے کہ وہ بہت رچ ہے لیکن دراصل بے حد پچھڑا ہوا ہے بے حد پچھڑا ہوا ہے وہ مطلب کونے کا میڈھک بھی اب میں اس کو نہیں کہتا ہوں مطلب کونے سے بھی کسی چھوٹی جگہ کا میڈھک ہو گیا ہے ہندی کا جو عام لیکک اور پاٹھک ہے یہ اس کی سمسیا ہے اسی پاٹھک نے آپ کو بنایا بھی ہے نشتروں سے بنایا ہوا ہے لیکن جو پاٹھک اس طرح کے سوال کرتا ہے وہی پاٹھک بیکھری کے لیے آگے سے آگے میرے ہاتھ میں پیسے رکھتا ہے وہی پاٹھک آتا ہے کشمیر میرے ساتھ گھومنے جاتا ہے کہ اسے شکایت کرنے نہیں آتا یہ شکایت جو لوگ کرتے ہیں وہ بہت چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں دوسرا ایک ہے نا ایرشاہ والا معاملہ اتنا آدھا یہی کام انگری جی کا کوئی لیکھک کرے تو اس کے پیچھے پیچھے گھومیں گے ہندی کا لیکھک میں ہی نہیں ایک بات یہ بھی ہے کہ اشوک کمار پانڈے اپنی علوچنہ برداشت نہیں کر پاتے کیجئے دیکھتے ہیں برداشت کرتا ہوں کا نہیں کر پاتا ہوں کیجئے اور علوچنہ جب ہوتی ہے بہت لوگ آپ کے بارے میں ڈکھتے ہیں تو آپ ایسی بھارشا پر اتراتے ہیں جو ایک لکھت کو شوبہ نہیں دیتا کیا شوبہ دیتا کیا نہیں دیتا پہلے تو یہ ہے لگ بہت دوسرا علوچنہ ہوتی گا ابھی اتحاس پہ جواب ہی بات کر رہے تھے مولی کولی کولی یہ علوچنہ ہے میں کہہ رہا ہوں میری کتاب اٹھائیے اس پہ بیس پیچ کا لکھ لیکھ ڈالی ہے اور جیسے میں نے اتحاس لکھا ہے اس کے علوچنہ کیجئے آپ بتائیے میں نے کہاں کاوپی پیسٹ کیا ہے اور ریفرنس نہیں دیا ہے آپ بتائیے کہ یہاں پر اتحاس کی رہا سے میں بھٹک گیا ہوں آپ بتائیے کہ یہاں پر یہ پرپرپوگینڈا بن گئی ہے تو میں اس کو برداشت کروں یا نہ کروں اور ایسے لیکھ چھپتے رہتے ہیں میں نے کبھی کسی کا جواب بھی نہیں دیا اب اب آکے کچھ بھی لکھ دیں گا اور کہیں گے وہ آل اچھنا ہے نہیں تو ہر چیز پر جواب دینا تو اب تو نہیں دیتا ہوں اب تو نہیں دیتا ہوں کبھی کبھی گستہ آجاتا دے دیتا ہوں اور بھاشا بہت خراب ہوتی ہے کیوں خراب ہوتی ہے کیوں لیکھک سے یہ امید کیا جائے کہ وہ بابوہ بنا رہے گا کیوں لیکھک بتمیزی کرے گا تم لیک مرے ساتھ بتمیزی کروں کہ میں بتمیزی نہیں کروں گا یہ کیا بنا دیا کی لیکھک کی بھاشا میں کوئی راہل گاندھی ہوں مجھے کوئی چنال لڑنا ہے بتمیزی کروں گا تھپڑ ماروں گا تھپڑ ماروں گا کنچ کے یہ کیا بات ہوتی ہے لیکھک کو بابوہ بنا lerنچérie میں نہیں ہوں بابوہ مجھے نہیں بنا نا بابوہ اپنے پوراسکار اپنے سامان ابapناتے ہیں لیکن بتمیزی کوئی کرے گا تو ببوہ بنا رہنا ہے مجھے نہ کل پسند تھا نہ آج پسند تھا اگر جواب دوں گا تو میں اسی بھاشا میں جواب دوں گا میں ماں بین کے گالیاں نہیں دیتا لیکن باقے جتنی بتمیزی وہ کریں گا اس کے ڈبل بتمیزی میں کروں گا فیس بک پر آپ نے کچھ لکھا لائک نہیں آئے مان لیجئے اور وہیں پر ٹوٹر پر اس کو ری ٹوٹ کیا گیا کئی بار اور بہت لائک آئے تو آپ کو اسی فیس بک کے سماد سے دکت ہوتی ہے جس نے آپ کو بنایا بھی ہے فیس بک کے سماد سے نہیں جکربہ سے دکت ہوتی ہے میں تو بار بار لکھتا ہوں فیس بک گیاں ویروڈی ہے میں لگاتار کہہ رہا ہوں فیس بک گیاں ویروڈی ہے میری چھوڑ دیجئے آپ کو ہی لنک لگا دیجئے دیکھے گا نہیں لنک تو وہ پرسارت کرتا ہی نہیں ہے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھئیے ٹوٹر پر آؤ کم سے کم یہاں پہ گیاں اور لڑائی کی بات تو ہوتی ہے یہاں تو کیول پریوائر کی فوٹو آپ لگا سکتے ہیں میں ابھی فوٹو لگا دوں ایک ہزار لائک آجا ابھی میں نے لگایا تھا دو ہزار لائک سایا تھے تو یہ کہتا ہوں سماس سے کیوں شکایت ہوگی فیس بک کے سماس سے فیس بک کے سماس سے مجھے کیوں شکایت ہوگی تو میرا چینیت سماس ہے تویٹر میں تو آپ چین نہیں کرتے ہو کوئی بھی آپ کو آکے فالو کر لیتا یہاں تو آپ نے جس کو فرینڈ بنایا وہ آپ کا چین ہے تو مجھے کیوں شکایت ہوگی اس سے فیس بک کا پورا الاغریدم جو ہے وہ انٹی نالج ہے اور کمیونل ہے اس سے مجھے شکایت ہے ایک آروپ یہ بھی رکھتا ہے کہ آپ گروہ ششش پرمپرا پر جیسے آپ کئی بار کہہ چکے ہیں میرے اصلی گروہ بہت سے گروہ وہ رہے جنہوں نے مجھے ککشا میں کبھی نہیں پڑھا ہے جس میں لالبادورورما کا نام ہے آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ان کے جگہ گروہ چیلے کی پرمپرا بھروسہ رکھتے ہیں اپنے ساتھ ایک ایسی ٹیم لے کر سلتے ہیں بتا میرے چیلوں کا نام بتا میرے چیلوں کا نام بتا تو میں جانوں ہے بھائی دیکھئے اگر آپ کا چمبک مجبوط ہوگا تو آس پاس لوگ آئیں گے اگر آپ کی خوشبو ہوگی تو بھورے آس پاس آئیں گے اب اپنا چمبک مجبوط کر لو تو میں ساتھ ایک پانڈے سے کیوں جل رہے ہو میں کھڑا ہوتا ہوں سٹینڈ لیتا ہوں دس لوگ ساتھ میں کھڑے ہوں میرے چیلے نہیں میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں آپ اگر وایکری میں آئے ہوتے جو لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں تو دیکھتے ہم لوگ اس طرح ہے وہاں کوئی گروہ چیلے کی بات نہیں ہوتی ہے اور دوسرا اگر میرے اندر گیان ہے مان لیجیے اور کوئی میرا شیشے بننا چاہتا ہے یا کود کو کہتا ہے تو میں اس کو روک دوں اچھی بات ہے راہول گاندھی کی بات ابھی اپنے کی تھوڑے دنوں پہلے ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آپ گھوم رہے تھے ہاتھ میں ہاتھ میں ہاتھ میں اکیلا آدمی تھا بھارا جوڑو یاترہ میں اکیلا آدمی تھا جس نے راہول گاندھی سے ہاتھ بھی نہیں ملایا بعد میں میرے سمجھ میں آیا میں بتیس منٹ ان کے ساتھ رہا لیکن ہاتھ بھی نہیں ملایا کیونکہ جاتے ہی بات شروع ہو گئی اور وہ بھی کشمیر پہ بات شروع ہو گئی کب جوائن کر رہے ہیں کیا کانگریس دیکھتے ہیں کب جوائن کرنا ہے اگر کبھی لگا تو کر لیں گے فیلال تو کوئی پلان نہیں ہے کیا کروں گا جوائن کر کے پہلی بات تو یہ ہے پیسے میرے پاس ہے نہیں میں چھنا لڑ نہیں سکتا میں کروں گا جوائن کر کے اور مجھ سے کسی نے کہا نہیں کیا کہ جوائن کر لو یہ بھی سچائی ہے کہ آیو جن میں تو بہت جاتے ہیں بلائے جاتا ہے سماجوادی پارٹی بلائیں وہاں بھی چلے جائیں گے ممتا جی بلائیں وہاں بھی چلے جائیں گے لالو جی بلائیں وہاں بھی چلے جائیں گے کسی بھی نان سنگھی پلیٹ فارم پر مجھے بلائیے میری فیش دیجئے میں آؤں گا اور بھاشن دوں گا کیوں اتنی زیادہ دکت ہے مطلب اگر سنگ کی وچار دھارہ کا آدمی بھی آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے تو کیوں دکت ہے کون کرے گا ساتھ مکام آپ کو لگتا ہے کرے گا جیسے آپ نے ایک اپنے ویڈیاپن دیا بہت ویڈیاپن پر بہت ویڈیاپن پر پچیس ہزار روپے میں آپ کو اپنے مڈا لکھا آپ کو اسی لیے کہتا ہوں کہ میں جو لکھ دیتا ہوں سب پر ویڈیاپن ہا جاتا ہے لوگ پندرہ پندرہ ہزار میں کام کر رہے ہیں دس دس جار میں کام کر رہے ہیں میں پچیس جار کی سیلری کی بات کر رہا تھا لیکن آپ اسے اتنا کام مانگ رہے ہیں جو بندہ کام کر رہا ہے اس سے آکے دیکھیں اتنا کام ہے بھی وہ یوگیتہ ہے میں خود ملٹی ٹاسکنگ اور آپ نے یوگیتہ میں ایک دیا کیسا میں پوری رات کتاب پر کام کرتا ہوں چار بجے رات تک میں لکھتا ہوں صبح ساڑھے نو بجے نہا دھو کے تیار ہو کے آفس پہنچ جاتا ہوں روز ویڈیو شوٹ کرتا ہوں یا کہ اسے بات کر رہا ہوتا ہوں ایریٹنگ میں ساتھ بیٹھتا ہوں ایریٹنگ کرواتا ہوں خود بھی کرتا ہوں کیمرے کی پوزیشننگ بھی خود دیکھتا ہوں باہر جاتا ہوں تو لوگوں کے انٹریویو کرتا ہوں اگر میں خود اتنا ملٹی ٹاسکنگ ہوں تو میں سامنے والے سے ملٹی ٹاسکنگ کیوں نہیں امید کروں گا کیا آپ کو جان کا اہنکار ہے پتا نہیں ہو سکتا ہے ہو کیا برا ہے تھوڑا بہتا اہنکار تو ہوتا ہے کس کو نہیں ہوتا ہے منچ پہ کہہ دینا کہ مجھے بلکل اہنکار نہیں ہے بیکار کی بات ہے میں نے آج تک ایسا گیانی نہیں دیکھا جس کو اہنکار نہ ہو تھوڑا سا کیوں نہیں ہوگا راتوں کو محنت میں نے کی ہے سیکڑوں کتاب میں میں نے پڑھی ہیں اپنی راتیں خراب کی ہیں تھوڑا سا اہنکار ہے تو کیا برا ہے کون سا لیکھا کیسا ہے جس کے اندر تھوڑا سا اہنکار نہیں رہا ہے اور آپ کے ایسا اہنکار کی وجہ سے بہت سے لوگ آپ سے چھوٹ جاتے ہیں کون ہے جس سے لوگ نہیں چھوٹتے ہیں کون سارے لوگوں کو زندگی میں ساتھ لے کے جا سکا تو میں کیوں یہ امید کروں کہ میرے ساتھ سارے لوگ زندگی بھر چلیں گے جو چھوٹ گیا ان کا کوئی دوش نہیں تھا سارا دوش میرا تھا کبھی انہوں نے بیٹھ کے سوچا ہے کہ وہ کیوں چھوٹ گئے اور وہ آج کہاں ہیں آپ نے سوچا کبھی نہ میرے پاس سمعہ نہیں ہے میرے پاس سمعہ نہیں ہے سوچنے کا میں نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے ان میں سے جو جب ملا میں نے اتنا ہی سواگت کیا اتنا ہی پیار کیا آج بھی کروں گا میرے مند میں کسی کے لئے کوئی دور بھاؤ نہیں ہے سوائے ان کے جو گالیاں دے کر گئے جنہوں نے بتتمیزی کی جنہوں نے نقصان کرنے کی کوشش کی ورنہ کسی کے لئے کوئی دور بھاؤ نہیں ہے اور یاترہ ہے لوگ چھوٹتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایئرپورٹ سے سارے لوگ کشمیری جائیں گے کچھ بینگلوڑ جائیں گے کچھ کشمیر جائیں گے کچھ کلکٹا جائیں گے کچھ لندن تک جائیں گے ایسا کیسے ہوگا کہ سب کو میں ہی اپنی پلین میں لے کر چلوں گا ایتنے لوگ چھوٹے بہت لوگوں کا ساتھ ملا سمبندھوں کو کیسے دیکھتے ہیں پتہ نہیں ان سوالوں کو یہ میں بہت سوستہ ہی نہیں ہوں میرے لئے سمبندھ بہت مہتپون ہے اگر کوئی میرا مطر رہا ہے تو میں اس کو مس کرتا ہوں کئی بار بہت زیادہ مس کرتا ہوں ملنے کی کوشش کرتا ہوں جہاں تک ہو سکتا ہے وہاں تک ان سمبندھوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ایک سمائے کے بعد سمجھ میں آجاتا ہے بس تو کوششی ہوتی ہے کہ لڑائی جھگڑا کر کے یا برا کر کے نکلنے سے اچھا ہے کہ پیار سے اپنا اپنا راستہ پکڑ لو تاکہ پھر کبھی ملو تو تو کم سے کم مسکرہ کے ہاتھ ملا سکتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے بہت زیادہ پروفیشنللزم کی وجہ سے آپ کے وقتیت رشتے لگاتار خراب ہوتے چلے گئے نہیں مجھے نہیں لگتا کہ میرے وقتیت رشتے کوئی بہت خراب ہوئے ہیں جو بیس سال پہلے میرے دوست تھے وہ آج بھی میرے دوست ہیں انورسٹی کے دنوں کے تمام سارے دوست ہیں لڑکیاں جن کے شادی ہو گئی ویدیش چلی گئی ڈھوڑا انہوں نے فیس بک پہ ان کا پورا پریوار میرا دوست ہے دوستوں کے تو کوئی کمی مجھے ایسی نہیں ہے اور ایک اور بات ہے کہ جیسے ایسے آپ آگے بڑھتے ہیں اکیلا ہونا آپ کے نیتی ہوتی ہے کیونکہ بہت بھیڑ ہو جائے گی تو آپ کام بھی نہیں کر پائیں گے میں وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا کہ روز شام کو بیس لوگ میرے ہاں آگے بیٹھیں تو مجھے اپنا ایک آن چاہیے ہوتا ہے کام کرنے کے لئے جس طرح کا میرا جیوان ہے اس میں ایک دن نکالنا بھی میرے لیے بشکے رکھتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنے زیادہ مطلب پتھر سے نظر آتے ہیں کہ آشو کمار پانڈے پریم بھی کر سکتے ہیں تم بھی مجھے پندرہ سال سے جانتے ہو کم سے کم دس سال سے پتھر نہ کر آتا ہوں ابھی میں دوسری بھومی کم میں ہوں تو ابھی تمہیں نہیں ہی بولوں گا ایسے ہی لوگ بد نہیں بولتے ہیں اب دیکھو مان لو کی لوگ سچ بولتے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں اب ہوں ایسا ہی عمر گزری عشق بطا میں مومین آخری دور میں کیا خاک مصببہ تو عشق ہو سکتا ہے اس میں کیا دکت ہے تو عشق ہوئے ہیں مجھے عشق ہوئے ہیں مجھے میں ہمیشہ عشق میں رہا ہوں مجھے لگتا ہے پندرہ سولہ سال کے عمر کے بعد کوئی ایسا لمحہ نہیں گجرائے جب میں عشق میں نہ رہا ہوں اور لوگوں نے بھی مجھ سے عشق کیا ہے مزیدار ہے 22 سال میں نے نوکری کی میں نوکری کرنا میرا چین تھا چھوڑنا بھی میرا چین تھا اور نوکری نے مجھے نشیط طور پر اپنے پیر پر کھڑا رہنے کے لیے ایک طاقت دی اور یوٹیوب چلا رہا ہوں کبھلے اکیلی میری دال روٹی نہیں ہے میں لکھ رہا ہوں لگاتا میں نے پچھلے تین چار سالوں میں پانچ کتابیں لکھی ہیں چھٹویں کتاب کسی بھی دن پوری کر کے بھیج دوں گا اپنی طرح کے زندگی جی رہا ہوں خوب ساری یاترائیں کر رہا ہوں تمام جگہوں پہ جا کے ورکشاپ لیتا ہوں بھاشن دینے کے لیے اب جہاں بلائے جاتا ہے وہ صحیح تک جگہیں نہیں ہوتی ہیں تو میں نے 20-20 ہزار نووں کے بھیج میں بھاشن دیا ہے انٹریویوز دے رہا ہوں انٹریویوز لے رہا ہوں مجزار زندگی اپنا طریقے سے جی رہا ہوں ایسا کوئی کام جو لگتا ہو جس پر آپ انگلی رکھ کے کہہ سکیں یہ گرب ہے میرا ابھی تک نہیں ابھی تک مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایسا کچھ کیا بہت سارے لوگ کہتے بھی ہیں کہ جیونی کیوں نے لکھ رہا ہوں مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ ابھی تک میں نے لکھنے کو چھوڑ کے لکھنے میں کچھ کام ایسا ہے جیسے کشمیر نامہ کشمیر اور کشمیری پندیت یہ دو کتابیں ایسی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ لکھ کی مجھے سنتوشٹی ملی ہے اس سے ایبن پرلیم ہے لائج اتنا مجھے بہت پری ہے اپنے کبیتہ سنکلن کے روپ میں مجھے لگتا ہے کہ میں نے ایک اچھا سنکلن لکھا ہے اس کے علاوہ زندگی میں کیا کوئی کرتا ہے ارمیڈل گلاس میں پیدا ہو کہ نوکری کی بچی پڑ رہی ہے اچھی جگہ بیٹی بہت اچھی جگہ پڑ رہی ہے باقی تو کیا ہے اس پہ گرب کیا جائے گھر کھریدا نہیں میں نے تو کسی جس پہ گرب کروں گا کوئی ملال بہت سارے ملال ہیں ایسی کوئی زندگی ہو سکتی جس میں ملال نہ ہو لیکن ان کو یاد کرنے کا کیا پیدا جب موقع ملے گا تو اس راستے میں کچھ کر لیں گے ملال تو بہت سارے ہیں پیتا کو لے کے ملال ہے پیتا کو کچھ اور عمر مل گئی ہوتی تو شاید ایک شاندار جیوانوں کا گجرتہ تھوڑا میرے ساتھ ہے بہت لمبے سامنے بعد آخری زندگی کے تین چار سالوں میں یہ ہوا تھا کہ پیتا کے ساتھ میرے بہت اچھے سمبند تھے تو وہ ہے ایک ملال پروفیسر نہیں بن پایا اس کا بھی ملال ہے لیکن کیا کروں اس زمانے میں نے کلیر کیا تھا ہو زکتا تھا نہیں بن پایا ملال تو ہوتے ہیں زندگی میں لیکن جو ملا ہے وہ کم نہیں ہے جو ملا ہے اس سے کافی کشی ہے اتنے فالوئرز ہیں اتنا سب کچھ ہے ان سب کے کھونے کا بہے رہتا ہے کیوں نہیں رہے گا کیوں نہیں بہے ہوتا ہے جو آپ کے پاس ہوتا ہے اگر میں صبح اٹھوں اور دیکھوں کہ ٹوٹر پہ میرے سا فالوئر بچے تو شاک تو لگے گا لیکن زندگی ختم نہیں ہو جائے گی زندگی چلتی رہے گی بہت کچھ کھویا ہے زندگی میں زندگی میں بہت پایا ہے تو بہت کچھ کھویا ہے اکثر لوگ جو پایا ہے وہ جانتے ہیں جو کھویا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں بھول جاتے ہیں اس کو کیار نہیں کرتے ہیں زندگی چلتی رہے گی کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کوئی ایسا کام جو شک کمار پانڈے کرنا چاہتے تھے جیون میں کر نہیں پائے لیکن کرنا چاہتے ہیں ایک اپنیاس لکھنا چاہتا ہوں ارے وہ کب سے چل رہا ہے وہ تو لیکن لکھنا چاہتا ہوں ابھی چھوڑا نہیں ہے میں نے اپنیاس ایک ایسی ویدھا ہے جس کے لئے میرے مند میں بھائیانک والا سمبان ہے مجھے لگتا ہے اپنیاس کار کوئی توپ چیز ہوتا ہے اور میں ایک اپنیاس لکھنا چاہتا ہوں کب ہوگا پورا مجھے نہیں پتا ہے لیکن لکھوں گا مرنے سے اگر دو چار سال کے زندگی اور ملی دس سال کے زندگی ملی تو مرنے سے پہلے لکھ کے جاؤں ارے آپ سوست رہے ہیں آپ ایسے ہی لگاتار سے جندت رہے ہیں بات کم کر کے آپ کے ساہیت پکش پہ زیادہ بات کریں لیکن دونوں پہ برابر بات کرنے کی کوشش کی بہت مزا آیا بہت اچھا لگا آپ نے سمیہ نکالا سنگت میں آیا شکریہ آپ نے بلایا بہت شکریہ اس کارکرم کا انتھ میں چاہتا ہوں ایک کویتہ پڑھ کر کریں بتا یہ کونسی پڑھ دوں جو آپ کی پسندیدہ ہو بچپن میں نام رکھایا تھا نام تیریت مانس کھولو جو پڑھ دوں تو میں کھولتا ہوں تو جو پڑھنا کھول گیا اس پر کویتہ جو ہے وہی پڑھ رہا ہوں سپنے میں کئی کھنڈوں میں کویتہ ہے میری ایک اسٹائل بات کی تھی میں چھوٹے کھنڈوں میں لکھتا تھا آج کی عمر پوری ہو گئی ہے چاند کی نیت کی بھی عمر ہوتی ہے بس سپنے ہیں جنہوں نے آوے زمزم چکنے کا گناہ کیا ہے اور اشوت تھاما کی طرح بھٹک رہے ہیں گھائل ایک اندھیری کھائی ہے جس میں دوڑ رہا ہوں لگاتار پاؤں میں میرے مدھم لوہ ہے تھر تھراتی ہاتھ کاپتے ہیں بھائے اور اتیجنا سے پھر اچانک اتنی روشنی کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا دوسرا ایک بہت چھوٹا سا کام ہے مثلا کسی دوست کو لینے جانا ہے اسٹیشن پر لیکن موٹر سائیکل پنچر ہے پھر باہر بہت تیز بارش پھر دفتر سے فون کسی ضروری کام کے لیے پھر راستے میں دنگے ہو رہے ہیں دارہ ایک سو چوالیس شہر میں پھر اتنی بھیڑ کی جام لگا ہے کسی دیوتا کا جلوس جھٹکے سے اٹھتا ہوں اور دوست کو فون لگاتا ہوں تین بس گر پڑی ہے کسی پل کے ساتھ سکھی ندی میں گیلے گھاؤں کے ساتھ پڑا ہوں اپرچت بھیڑ میں ایک بڑھے کی اور بڑھاتا ہوں ہاتھ تو وہ کس کے تھام لیتا ہے اپنی کٹھری ایک عورت جس کا بچہ کھو گیا ہے کہیں اسے دیکھتا ہوں تو ترنت آنچل سمحالنے لگتی ہے سوچتا ہوں ایک سگرٹ ہی پلا دوں ڈرائیور کو لیکن وہ بھاگ رہا ہے بے تہاشا میرا فون جیب میں نہیں ہے اور پتنی سے بات کرنے کی ادم یکشا بیک جو ریک میں تھا کہیں نہیں ہے اب اور تین دنوں کی محنت بیکار ہو بیک جو ریک میں تھا کہیں نہیں ہے اب اور تین دنوں کی محنت بیکار ہو جانے پر دکھی بھی نہیں ہوں ایک میڈھک جیب بڑھا کر لپکتا ہے پتنگے کو اور پانی کہیں نہیں ہے آس پاس سے تمام لوگ آئے ہیں اور جو ہی سوچتا ہوں منشتہ کے بارے میں ایک بھاگتے ہوئے کے ہاتھ میں میرا بیک دکھائی دیتا ہے دوسرے کے ہاتھ میں وہ گھٹری میں بھاگنا چاہتا ہوں ان کے پیچھے لیکن میڈھک کے وغل میں بیٹھ جاتا ہوں تو وہ چھٹک کر دور چلا جاتا ہے اس عورت کے کانوں میں بالی اب نہیں ہے گلے میں منگل سوتر بھی نہیں ہاتھ میں کوئی جھولا بھی گود میں بچہ ہے اور وہ آجل اگھاڑے دودھ پلا رہی ہے میں بچے کا سر سہلانا چاہتا ہوں تو پہنستا ہوں پتنی کے تھکے ہوئے ہاتھوں تک اور اس کا آخری جو ہے اہنسہ کے میرے ورت ٹوٹتے ہیں سوپنوں میں اہنسہ کے میرے ورت ٹوٹتے ہیں سوپنوں میں ابھی ابھی میں نے ایک تانہ شاہ کی چائے میں زہر ملا دیا تو اس میں سب آ گیا آپ کا سارا لکھن بھی اس میں آ گیا ایک طریقے سے آپ دیکھیں تو اور چاند بھی تھا اور سگریٹ بھی تھی دونوں چیزیں تھیں کویتہ کہانی دونوں اسی طریقے سے لکھیں اور کویتائیں ضرور لکھیں ہاں میں ادھر نئے سیرے سے کویتائیں لکھ رہا ہوں ادھر میں نے کچھ کویتائیں لکھیں اور سب ٹھیک ٹھیک رہا تو ایک سنکلان اور زندگی میں من ہے کہ آج جو کویتائیں لکھیں ہیں وہ لوگوں کو پہنچ جائے گا چلیے بہت شکریہ سنگت کے بہت شکریہ بہت شکریہ ہمارے پتا ہمارے شہر کے بہت روبدار آدمی تھے یہ ستک روبدار تھے کہ ساغر میں جب ان کی کار یونیورسٹی سے آری ہوتی تھی تو باقی چیزیں ہٹ دیا تھی سانیوک سے ہمارے تاؤ نیرالہ کے بڑے ابھینیمیتر تھے اور رامچندر شکل کے چھاتر تھے سکول میں رہتے ہوئے بہت گہری اکیلاپن محسوس کرتا تھا اس شام ایک پوری کویتہ مجھے سنائی دی جو میں نے کبھی نہیں چھپائی آپ اس کو انکار بھی کہہ سکتے مجھے لگ رہا تھا کہ جو لوگ اس کے پہلے کویتائیں لکھتے رہے ہیں وہ کسی پچھلے یک کے ہیں ہم لیکھا تسکر ہیں ہم برتیوں کے اس طرف جو لوگ رہتے ہیں ان کو اس طرف لے آتے ہیں اور اس کے لئے شریر دیتے ہیں